اسلام علیکم تو مسلم فیملی لارڈننس اینڈ ویس پاکستان فیملی کورٹ سیکٹ یہ دو فیملی لاز کے جو اسٹیٹوٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ آج دسکس کریں چونکہ میں نے آپ کو اس کے کلیوز نہیں دیئے تھے چونکہ مجھے پورا اسٹیٹوٹ آپ کے ساتھ دسکس کرنا تھا تو اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس اسٹیٹوٹس کو اچھی طرح سے کنسل کرنا اور ہم آپ کے ساتھ اس کے جو امپارٹن لنکس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے ابھی جس طرح سے ہم پہلے مسلم فیملی لارڈننس پہ آتے ہیں یہ مسلم فیملی لارڈننس نائنٹین سکسٹی ون میں انیکٹ ہوا اس وقت اس کنٹری کے اندر مارشلہ تھا اور مارشلہ کے دورہ کوئی اسیمبلی سیشنز میں نہیں تھا جب مارشلہ ہوتا ہے تو جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں کانسٹیوشن اپینس میں چلا جاتا ہے تو سیچویشن کے تحت جو تھا وہ جو بھی لارڈننس کی جو انیکٹمنٹ ہوتی تھی جو جب مارشلہ ہوتا تھا یا جب اسیمبلی سیشن میں نہیں ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ آڈیننس پر ملکٹ کرتا ہے ویسے جب پریزیڈنٹ کوئی بھی آڈیننس ایشو کرتا ہے تو اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے اس ٹائم فریم تک اس آڈیننس کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے اس کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے اور یہ اسی لئے ہوتا ہے کہ جب اسیمبلی سیشن میں ہوگی تو یہ بل جو ہے جو آڈیننس کے صورت میں وہ ٹیبل ہوگا اور ڈیبیٹ ہوگی اور اسیمبلی میجارٹی سے اس کو پاس کرے گی پھر وہ بل جو ہے پروسیس کرے گا دوسرے ہاؤس میں سینٹ میں جائے گا وہاں سے بھی اگر میجارٹی میں یہ بل پاس ہو گیا تو آخری اس کا پروسیس ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس اور وہاں سے پھر یہ ایکٹ ہو جاتا ہے ابھی چونکہ یہ ساری جو بھی سیچویشن تھی اس وقت تو نہیں تھی اسیمبلی سیشن میں نہیں تھی تو اس وقت جو تھا وہ ایک کمپلیٹ ایک آڈیننس اس کے جو بھی تقریبا جو سیکشنز تھے بارہ سے تیرہ جو سیکشنز تھے وہ انیٹ کر کے ایک مکمل کوڈیفائیڈ لا کے صورت میں دیا گیا اور اس کی امپلیکیشن بھی اسی ٹائم سے شروع ہو گئے تو اس کے اندر کچھ پریام بلے اس میں بھی انٹریسٹنگ چیزیں ہیں اور پھر یہ ایس کلوزیولی مسلمز پہ امپلی کبھل کرتا ہے اور یہ آڈیننس جو ہے وہ آرائیڈ کرتا ہے ادھر اسٹیٹوز کو ادھر فیملی لاس کو اس کے اندر ایک سکسیشن کا ایک امپارٹنٹ سیکشن ہے سیکشن نمبر فور اور اس کے اندر جو ہے وہ آرپیٹریشن کاؤنسل قائم کی گئی اور اس کے اندر پولیگیمی کا بھی سیکشن ہے اور طلاقہ بھی اس کے اندر سیکشن ہے اور طلاقہ تفویز اور طلاقہ مبارک جو اس کا بھی اس کے اندر ہے سیکشن ایڈ کے اندر تو اس سارے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چونکہ یہ پڑھنے میں تو ٹھیک ہے صحیح آپ پڑھتو لیں گے اس کو گھر میں لیکن اس کے کچھ ایسے پراز اور کونس ہیں جو کونس کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوتے ہیں اور جس کے اندر لٹیگیشن ہماری جنریٹ ہوتی ہے تو اس لٹیگیشن کے پرسپیکٹو میں کیس لاز کے پرسپیکٹو میں اور اس آڈیننز کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ضروری جو بھی ہیں اس کے آسپیکٹس وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب ہم اسٹارٹ کریں تو جب بھی کوئی آڈیننز یا ایٹ بنتا ہے تو اس کے جو سیکشنس ہوتے ہیں یا جو پروینس ہوتے ہیں یا جو بھی آرٹیکلس ہوتے ہیں جب لیس لیچر یہ انیٹ کرتا ہے تو سامنے کوڈ کو رکھتا ہے یعنی اس وقت لیس لیچر کا وزڈم یہ ہوتا ہے کہ جب پارٹیز وائلٹ کریں گی اس لاغ کی جس کو ہمیں نٹ کر رہے ہیں اور اس لاغ کے اندر جو لٹیگیشن ہوگی کوڈ کے اندر جائے گی تو کوڈ کے سامنے رکھ کر پھر یہ ایک پارٹیز کے لیے بھی گائیڈ لائن ہوتی ہے اور کوڈ کے لیے بھی گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ وہ کنٹروورسی جو کروشل کنٹروورسی ہے پارٹیز کی وہ کس طرح سے کوڈ سائٹ کریں یہ نائٹین سسٹی ون کی بات ہے جب کنٹری کے اندر مارشلہ تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا تو اس وقت ایک کمیشن قائم کی گئی اور کمیشن کو یہ رسپانسپلیٹی انٹرسٹ کی گئی کہ آپ امریکہ میڈیشن دیں کہ اس کنٹری کے اندر جو میریج سے مطلق ریلیشن کنیکشن ٹو میریج جو بھی ڈسپیوٹس ہیں اور جو کوڈ کے اندر جاتے ہیں ہم اس کو کس طرح سے اس کی وایا میڈیا نکالیں سالوشن نکالیں یا لٹیگیشن کس طرح سے اس کو کنکلوٹ کریں تو کمیشن نے رکمیڈیشن دیں اور رکمیڈیشن کے اندر کمیشن نے بارہ تیرہ سیکشن دی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے لیکن اس کے پرسپیٹر میں آیا یہ مسلم فیملی لارڈیننس اس کا نامن کلیچر ہے مسلم فیملی لارڈیننس یا اٹس ایسکلوزولی فار مسلم یا غیر مسلم کے لیے بھی ہے کیونکہ انٹرپیٹیشن چلی تھی تو یہ غیر مسلم کے لیے جب آپ کو اس کو ایسکلوزولی یعنی کنفائن کر رہے ہیں فاردی مسلم تو سپوز کیجئے اگر ایک مسلم ہے اور شادی کرتا ہے کسی نان مسلم سے تو لا کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلم غیر مسلم سے جسے کرسچن ہے یا جوش ہے اسے شادی کرتا ہے اگر وہ کتابیہ ہے یعنی ان کے پاس کوئی ہولی بک ہے جس طرح سے بائبل ہے اگر وہ ان کے پاس ہے تو اس کے فالور ہیں تو پھر یہ میریج تو ہو سکتی ہے مسلم کی اور غیر مسلم ہو رکھ کی ہو سکتی ہے وہ اپنا ریلیجن مینٹین کرے گی یہ مسلم اپنا ریلیجن مینٹین کرے گی اگر کنورٹ ہوتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے لیکن ایک میریج ہے جس کی یہ یعنی ہماری انجنکشنز میں اور اس کے اندر پرمیشن ہے ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ مسلم فیملی لاڈی ننس دیٹس ایکسکلوزیولی فار مسلم آیا اگر کوئی کسی نان مسلم کے ساتھ شادی کرتا ہے اور وہ کنورٹ نہیں ہوتی کرسچن ہی رہتی ہے اور کوئی ڈسپیوٹ اروز ہو جاتا ہے اور شی وانس دیزوریشن دین انڈر وچ لا شیول اپروچ دکھو دس تبین کنٹروورس تو یہ اس کے اندر بھی کچھ ہیں امپارٹنٹ آئی سپیٹس وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے on recommendations of the commission a complete statute in shape of مسلم family law ordinance 1961 was drafted and presented before the president of پاکستان holding his position as field martial law administrator for promulgation as such an ordinance number 8 of 1961 was promulgated in the country so یہ ordinance number 8 of 1961 was promulgated in the country in the name and style of Muslim family law ordinance 1961 and important implication of the ordinance of the important implications کیا that is very material for you کیونکہ میں نے اسی لیے آپ کے لیے notes بناتا ہوں آپ اس کے screen shots رہے کیونکہ یہ ایسی notes ہیں اگر ان کو آپ compile کریں گے تو آپ کا ایک مکمل پیراگرام بن جائے گا اگر examination سے کسی بھی perspective میں کوئی بھی question آتا ہے تو آپ اس کو successfully attempt کریں گے اسی لیے آپ یہ جو بھی notes ہیں یہ بہت important notes ہیں آپ ان کو یا screen shots لیں یا اس کو سمجھنے کوشش کریں this ordinance is exclusively meant for muslims and not applicable to non-muslims کیونکہ اس کا preamble بھی یہ ہے it is exclusively for muslims اور اس کا نامن کلیجر بھی یہ یہ مسلم family law ordinance تو اس کے نامن کلیجر بھی مسلم آگئے اور non-muslims کے لیے یہ apply نہیں کرے گا family court was established under the act 1964 which embraces personal laws of all muslim religions for those matters given in the schedule اچھا ابھی مسلم family law ordinance تو 1961 میں inact ہو گیا وہ تو آ گیا field میں آ گیا practically آ گیا لیکن کس matters کے اندر family disputes جو ہیں وہ code کے اندر 8 judge ہوں گے contest ہوں گے یا parties وہ matters code کے اندر لائیں گی وہ muslim family law ordinance بیان نہیں کرتا اس کے اندر اس کا کوئی بھی reference نہیں ہے اس کا جو reference ہے وہ ہے ویسٹ پاکستان family court set 1964 میں ابھی point یہ ہے that is under controversy family court's act was enacted in 1964 muslim family law ordinance was enacted 1961 there is a gap of 3 years and for those 3 years where the schedule was available and from which the generation the litigation of family dispute had generated کہا تھا کس طرح ستا that is very important age per session five of family court set 1964 it is called exclusive jurisdiction all matters arising out of matrimonial disputes میں نے آپ کو مختلف lectures کے اندر ایک جی ضرور بتائیے اگر آپ بھی کھلٹ کریں تو میں نے کہا کوئی courts کو jurisdiction جو ہے وہ assign ہوتی ہے civil court کو jurisdiction ہے plenary jurisdiction ہے اور plenary jurisdiction کے اندر جو بھی civil disputes ہیں وہ entertain کرتی ہے اس کے اندر land acquisitions کے بھی آجاتے ہیں matters اس کے اندر arbitration کے بھی matters آجاتے ہیں اس کے اندر money lending act کے بھی matters آجاتے ہیں اس کے اندر special relief act کے matters بھی آجاتے ہیں اس کے اندر خود civil disputes disputes on civil nature section 9 کے وہ بھی آجاتے ہیں اس کے اندر negotiable instruments act بھی آجاتے ہیں sale of goods act ایکٹ کے ڈسپیوٹس بھی آ جاتے ہیں تو اسی لیے سیویل کورڈ کا جو نامن کلیچر ہے تو اس کے پاس جیورسٹیکشن کورس ہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سیویل کورڈ is having with the planary jurisdiction. سیویل کورڈ is holding planary jurisdiction. Similarly تو سیویل کورڈ کے پاس تو ہر case چلتا ہے جو سیویل نیچر کا ہو اسی لیے تو اس کا نامن کلیچر ہو گیا planary jurisdiction. لیکن فیملی کورڈ کے اندر ہم کیا کوئی arbitration کا case لے جائیں گے. answers no. اچھا اس کے لینڈ اکوزیشن کا case لے جائیں گے. answer no. کیا ہم وہاں sale of good set کا کوئی بھی contractual obligation کا matter لے جائیں گے. answers no. تو اس کے پاس فیملی کورڈ کے پاس ہم کون سے matters لے جائیں گے. تو answers فیملی کورڈ کے پاس ہم وہ فیملی disputes لے جائیں گے. which is outcome of the dispute between spouses, their maintenance, children under garden and war sect اور وہی disputes ہیں جو ہم فیملی کورڈ کے پاس لے جائیں گے اور کوئی نہیں لے جائیں گے. تو ابھی point یہ ہے کہ فیملی کورڈ کی jurisdiction کا status کیا ہے. تو اس کی jurisdiction کا status ہے exclusive jurisdiction. جو particular exclusive jurisdiction جس courts کو بھی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں courts of exclusive jurisdiction. جائیں گے. تو فیملی کورڈ کے پاس فیملی disputes چلیں گے. تو فیملی کورڈ کے پاس فیملی dispute کون سے چلیں گے. بھائی فیملی کورڈ کے پاس ڈیاورس کے disputes چلیں گے. فیملی کورڈ کے پاس گارڈینس اور وار sect کے disputes چلیں گے. فیملی کورڈ کے پاس مینٹیننس کے suits وغیرہ جو ہے وہ بھی چلیں گے. تو ہم یہ question پھر کرتے ہیں کیا ہم یہ جو jurisdictional domain ہے فیملی کورڈ کا کیا ہم سر میزز اور conjecture space کو assess کریں estimate کریں. یا کوئی particular چیزیں جہاں سے دیکھ کر ہم کہیں کہ فیملی کورڈ کے پاس یہ particular jurisdiction ہے. اس کے اندر یہ adjudication ہوتی ہے. کیونکہ family judge. اس کا نامن کلیچر ہے family judge. اور family judge means family disputes. family disputes means family suits. تو family suits جائیں گے family judges کے پاس اور family jurisdiction that is exclusion jurisdiction that is outcome of the family laws. اور family laws کے اندر مسلم family ordinance بھی آ گیا. اور ویسٹ پاکستان family courts act بھی آ گیا. ٹھیک ہے. ابھی جو family disputes ہیں. اس پر schedule وہ کون سے ہیں. وہ ذرا دیکھئے. ڈیزولیشن آف میریج انکلوڈک کھلا. نمبر ون. نمبر ٹو ڈاور. نمبر تری مینٹیننس. ڈیزولیشن آف کانجوگا رائٹس. نمبر فائیو کسٹیڈی آف ڈیلڈرن. ویسیٹیشن رائٹس. پیرنٹس. کسٹیڈی آف ڈیلڈرن. اب کیس داخل کرتے ہیں. وہ بچے ہی کسٹیڈی مجھے دی جائے. ماں کیس داخل کرتی ہے اگر باپ کے پاس کسٹیڈی ہوتی ہے. باپ کیس داخل کرتا ہے اگر ماں کے پاس کسٹیڈی ہوتی ہے. تو کوٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے by way of final judgment. کہ who is entitled to hold custody of the minor. that will be decided by way of judgment. لیکن in the meanwhile intervening recourse کیا ہونا چاہیے. ماں ہے وہ بھی چاہے گی پچے سے ملنا. باپ ہے وہ بھی بچے کے ساتھ اس کا interaction بھی ہونا چاہیے اور باپ بھی چاہے گا کہ میں پچے کے ساتھ ملتا رہا ہوں. تو اس کے لیے ایک کے لانے ایک recourse جو ہے وہ تبین وائل نکالا. کہ بھئی یہ visitation rights ہیں. وہ parents کے ہونے چاہیے. جس کے ادھر کوٹ ان کو facilitate کرے. کوٹ کیسے facilitate کرتی ہے. ایک interim application دی جاتی ہے. مجھے اپنے بچے سے ہفتے میں ایک کیا تو دن میں نہیں دیا جائے. تو پھر دونوں کے convenience سے کیوں کوٹ میں بچے کو لایا جاتا ہے. بچہ ابھی اسکولنگ ایج میں suppose کیجئے نہیں ہے. اس دن ماں بھی آتی ہے. باپ بھی آتا ہے. ہو سکتا ہے دونوں کے اندر separation ہو گئی ہو. تو یہ بھی یعنی possibility ہے جس کو ہم اور نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے باپ اور اس کی بچے کی ماں اور باپ وہ دونوں اپنے لیے ایک الگ راستے ہونے لیکن وہ بچے کی وجہ سے دونوں آتے ہیں. پھر وہ باپ آتا ہے. کچھ gifts لے آتا ہے. جیسے interaction ہو. بچہ اس کو پہچان ہے. بچے کا اس کے ساتھ کچھ تعلق ہو. کیونکہ ایک perception ہوتا ہے. جو that is according to commandments of the Islam and Islamic injections. وہ کیا ہے. لا نے اسلامک لا نے ایک sit criteria اس کے اندر fix کیا کہ بھائی بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا. کیونکہ باپ جو ہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو باپ ان دونوں کا نیچرل گارڈن کہلاتا ہے. father is a نیچرل گارڈن. ماں is also گارڈن. لیکن she is holding title of his own means custody of the minor till particular یعنی extent اس کے لیے بچہ جو ہے وہ ساتھ سال کا اور بچی ہے وہ till it is your tense qubert. Shiala اسے differ کرتا ہے. Shiala کے اندر بچہ جو ہے وہ دو سال کا بیٹا اور بیٹی کی ایج وہ ساتھ سال. اس کے بعد custody will go to father. ابھی custody father کے پاس کیسے جائے گی جب بچے جو ہے وہ ماں کے پاس رہ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ باپ کا یعنی religiously جو duty ہے باپ کی بچوں کو maintain کرنا شادی کرتا ہے اور بچے ہوتے ہیں تو wife کو بھی maintain کرنا اور بچوں کو maintain کرنا یہ باپ کے duty میں شامل ہے. تب تک ان کو maintain کرنا ہے جب تک بچہ جوان ہو اس کی شادی بھی کرائے گا اور اس کے بعد اس کو روزگار کاروبار کوئی بھی اس کو interest کر کے اگر دکان ہے یا employment ہے دے کر پھر وہ اسے part with ہو سکتا ہے. پہلے نہیں کیونکہ اس کی یہ religiously that is responsibility of the father to maintain his children. بچی جب جوان ہو جائے تو اس کا marriage کے بعد پھر وہ سے اس کی responsibility ختم ہوتی نہیں تو responsibility ہوتی ہے. بادر کی باپ کی maintain کیونکہ ماں تو کرے گی گھر کا جو ہے بھی وہ جو affairs وہ attend کرے گی. باپ کو یعنی جو بھی expenses ہیں جو بھی monetary باتیں ہیں وہ status ہے وہ اس کو provide کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ باپ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں نے شادی کی بچے پیدا ہوگئے تو Islamic law اس کو اس کو strictly اس کو provide کرتا ہے کہ بھئی آپ اس کو بچوں کو maintain کریں. اچھا ابھی اس کے اندر جو dissolution of marriage اسے schedule میں آ گیا کہ کھلا بھی اس کے ساتھ یہ first time آیا. dissolution of marriage including کھلا یہ first time آیا یہ دوہزار دو میں. پہلے نہیں تھا. چونکہ یہ جو بھی dissolution کے مختلف kinds ہیں that is outcome of. یعنی یہ جو 1939 کے marriages جو ہے dissolution of Muslim marriage at 1939 اس کے اندر grounds ہیں. کہ بھئی dissolution کے grounds کیا ہونے چاہیے. باپ اگر دو سال wife کو maintain نہیں کرتا تو ڈائیورز کا dissolution کا case کر سکتی. سات سال اگر اس کے whereabouts unknown ہے تو وہ بھی case داخل کر سکتی. اور اگر اس کو conviction ہو گئی ہے court of last ہے. چار سال اس کا اگر whereabouts unknown ہے اور سات سال کی court کی conviction ہے تو بھی وہ ground for seeking dissolution of marriage. husband اگر important ہو گیا یا پہلے سے ہی ہے یا بعد میں ہو گیا یا اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو time frame دیا ہوا ہے. بھئی ایک سال تک اس کا جو علاج وغیرہ ہو اور اس کے اندر اگر اس کے اندر improvement آتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو that is also a ground for seeking dissolution. تو یہ سارے جو بھی grounds ہیں وہ مسلم یہ dissolution آپ مسلم marriage at 1939 کے اندر دیے گئے ہیں. اچھا ابھی چونکہ یہی grounds جو ہیں وہ family court کی jurisdiction کے لیے کہ بھئی یہ family suits ہو ہیں اور family court کے پاس چلیں اس لیے schedule میں دیے گئے اس کے اندر ڈاور آ گیا اور maintenance آ گیا. یہ دونوں dissolution of marriage کے جو بھی grounds ہیں یہ سارے dissolution آپ مسلم marriage act کے اندر دیے گئے ہیں. restitution of conjugal rights. restitution of conjugal rights بھی ایک ground ہے جس کے اندر جو نا وہ husband جو ہے وہ case داخل کرتا ہے لیکن یہ wife بھی کرتی ہے. wife بھی restitution of conjugal rights کے لیے case داخل کر سکتی ہے کیونکہ ان دونوں کے اندر یہ سوٹ داخل ہوتا ہے. اگر husband کو ضرورت محسوس ہوتی ہے. پار conjugal rights کی تو وہ کرے گا. wife کو ضرورت ہوگی تو وہ کرے گی. تو یہ premisable under the Islamic law. اور custody of children. custody of children means وہ دیکھا جائے گا بھئی بچے کی custody جو ہے وہ کس کے پاس صحیح رہے گی. اس کے لیے بہت ساری concentrations ہوتی ہیں. ماں ہیں اگر separate ہو گئی اس کے پاس بسائر نہیں ہیں. باپ کے گھر میں رہ رہی ہے. تین بھائی ہیں اس کے سارے married ہیں. اور ان کے پاس ایک بہن ہے. she is leading life like a servant. تو بھائیوں کی وہ ساری خدمت کرتی ہے. اگر ماں بھی ہے باپ بھی ہے. تو بچے کی جو وہ welfare تو نہیں ہوگی نا. تو court سب دیکھتی ہے. court watch کرتی ہے. court is custody. کہ بھائی بچے کی یعنی welfare کہاں لائے کرتی ہے. باپ کے پاس کرتی ہے ماں کے پاس. ایک تو یہ aspect ہو گیا. دوسرا aspect. ہے. ماں well educated ہے. highly educated ہے. اچھا ایک job ہے. bank officer ہے. یا commissioned officer ہے. تو ابھی بچے کی welfare جو ہے وہ اس کے پاس رہے گی. ماں کے پاس رہے گی. اچھا. بچے کی welfare ماں کے پاس رہے گی. تو court یہ decide کرتی ہے. اس ٹائم پہ کہ بھائی بچے کی جو custody کس کے پاس رہے. اگر باپ application دیتا ہے. بچہ مجھے دیا جائے. لیکن in the meanwhile وہ تو by way of judgment ہوگا. by way of evidence ہوگا. evidence دینے ہوگی. welfare بچے کی کہاں سہیے. اور ساتھ میں ایک اور اب بچے کا بھی option ہوتا ہے. جو court دیکھتی ہے. بچے سے بھی پوچھتی ہے. وہی آپ کہاں خوش ہیں. ماں کے ساتھ خوش ہیں. یا باپ کے ساتھ. لیکن ان کے درمیان میں ایک اور بڑا جو ہے. جس کو آپ کہیں کہ باپ اور ماں کے درمیان میں بچے کی welfare کا جو مین چیز ہے. جو court جس کو watch کرتی ہے. جس کے اندر پھر court decide کرتی ہے. کہ study ماں کے پاس رہے. یا باپ کے پاس رہے. وہ دونوں کی marriage اس کا سوال ہوتا ہے. اگر separation ہو گئی. اگر ماں نے marriage کر دی. تو پھر custody بچے کی باپ کے پاس سر جائے گی. اگر باپ نے marriage کی. ماں نے یعنی marriage نہیں کی. اور ابھی unmarried ہیں. تو پھر court کبھی بھی وہ custody وہ custody نہیں دے گی اس کے باپ کو. تو بھئی یہ بچہ جو ہے ماں کے پاس رہے. باپ کے پاس نہیں رہ سکتا. تو یہ considerations بھی ہوتی ہیں. بہت ساری ہیں. تو یہ جو بھی aspects ہیں. جب ہم guardians and wars sect پہ آئے. تو ہم اس ساتھ آپ کے ساتھ discuss کریں. ابھی justification of marriage. justification of marriage. کیا ہے. justification of marriage کے اندر means person falsely claiming to be husband or wife. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے. اور عموما یہ ہوا ہے. اور ہمارے پاس is a judge. میرے پاس litigation بھی آئی. جس کے اندر wife نے ایک سوٹ داخل کر دیا. کہ یہ جو definite ہے. اس سے marriage تھی. he was my husband. no doubt. لیکن separation ہو گئی ہے. اس نے مجھے خود three times ڈائیورس کی. اور میں نے عدد پرفارم کیا. اور میں ابھی اس سے separate ہوں. ابھی مجھے claim کر رہا ہے. کہ I am his wife. تو آپ declare کر دیں. co declare کر دیں. I am not his wife. تو یہ اس کا مقصد justification کا جو legal dictionary's کے مطابق جو اس کی meaning ہے وہ یہ falsely claiming to be a husband or wife. تو دونوں کر سکتے ہیں. کبھی کبھار wife بھی claim کرتی ہے. میں اس کی wife ہوں. کبھی کبھار husband بھی claim کر سکتا ہے. کہ یہ میری wife ہے. تو یہ اس طرح سے اگر جو counter claims ہوتے ہیں. تو یہ documentation of marriage کا سوٹ لیا جاتا ہے. اور documentation of marriage کا جو سوٹ ہے. وہ بھی family law کے ambit میں آتا ہے. آٹھ وہاں ڈاوری. ڈاوری. اور نائن نمبر پہ personal property and belonging of Hawaii. بیوی ہوتی ہے. شادی کر کے جاتی ہے. بہت سارے اس کے پاس سامان ہوتا ہے. اچھا ابھی باپ کی طرف سے اس کی کبھی کبھار اس کا باپ اچھا بندہ ہے. اور inheritance کے طور پر کافی جو ہے وہ اپنے جب distribution ہوتی ہے property کی. تو اپنی بیٹی کو بھی سا دیتا ہے. تو وہ بھی اپنے شوہر کو دے دیتی ہے. سمین بھی اس کو مل جاتی ہے. گھر کا سامان بھی سارا مل گیا. سونا بھی مل گیا. اور ساتھ اس کے ساتھ treatment بھی ہے. تو وہ آگے اگر پاکٹ نہیں کر سکے. اگر الگ رہے. تو پھر زمین تو اس کے پاس رہتی ہے. سامان بھی اس کے پاس ہے. property بھی ہے. تو وہ تو اس کا اسینڈنسی کا رول ہے. ہزبر کا. وہ تو dominant کرتا ہے. وہ بولتا ہے ہم نہیں دیں گے. تو اسی صورت میں وہ personal property and belongings of the wife جو اس کے پاس ہیں. اس کے لیے بھی وہ family suit داخل کر سکتی ہے. family suit کے اندر claim داخل کر سکتی ہے. بھئی یہ میری property ہے. وہ بھی مجھے دلائی جائے. جو main چیز ایک. کیوں کہ یہ اس کے اندر تقریباً low جو ہے وہ آگئے یہ ingredients ہیں جو schedule کے اندر ہیں. لیکن جو اہم اور important بات ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے بھی اس کے اندر ہیں grounds جو بعد میں داخل کیے گئے. بعد میں اس کے اندر insert کیے گئے. پہلے نہیں تھے. پہلے کیسے ہوں گے. کیوں کہ یہ family course ایک ٹی سیسٹی فور کا ہے. تو سیسٹی فور سے پہلے کیا تھا. تو اس کے اندر family کے بہت سارے اسٹیٹوٹس تھے. child marriage restraint ایک تھا. ڈیزولیشنہ مسلم marriage ایک تھا. شریعہ ویلیڈیشن ایک تھا. کنسیلیشن کوٹس ایک تھا. اور family suits کے تو بہت سارے اسٹیٹوٹس تھے جس کے اندر retication ہوتی تھی. لیکن ان سب کو compile کر کے ایک جگہ پہ لاکر اور اس کا procedure پروائیڈ کیا گیا. تو یہ دو اسٹیٹوٹس جو ہیں. مسلم family audience نائٹین سیسٹی ون اور ویسٹ پاکستان family course ایکٹ نائٹین سیسٹی فور ان کا بڑا رول ہے. ابھی فیلڈ میں یہ ہے. کیونکہ یہ ان کا بڑا important role ہے. جس کے اندر جو litigation ہمارے پاس course میں ہوتی ہے. تو ویسٹ پاکستان family course ایک complete codified lab یہ ہے. اس کے اندر ایک litigation کا مکمل procedure دیتا ہے. یہ family course ایکٹ کسی civil سے یا کسی اور اسٹیٹوٹ سے procedure بارو نہیں کرتا. اس کے پاس اپنا procedure اتنا موجود ہے کہ یہ successfully write from institution of the suit till termination of the trial and filing of the appeal and disposal of the appeal اس کا اپنے پاس کو دے ایک procedure ہے. لیکن چونکہ یہ اسٹیٹوٹ وجود میں آیا تین سال بعد مسلم family law ordinance کے بعد انیٹ منٹ ہونے کے بعد تین سال کے بعد ہی وجود میں آیا. تو اس کے اندر مسلم family law ordinance کا بہت عمل دخل ہے. اس کے اندر آگے کچھ پرووینس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ discuss کریں گے. کلیرلی ویسٹ پاکستان family courts ایکٹ کے وہ پرووینس کلیرلی کہتے ہیں کہ یہ جو section seven eight nine ten جو ہیں family law ordinance کے وہ یہاں apply کریں گے. تو یہ دونوں اسٹیٹوٹس جو ہیں وہ ایک ساتھ ملا کر ہم پڑتے ہیں ان کو disjunction میں یا isolation میں ہم نہیں پڑے. اچھا اب بھی آگے ہم چلتے ہیں لیکن آپ پہلے یہ ضرور دیکھنا اس کے اندر schedule میں یہ نو یعنی ingredients ہیں جن کے اندر litigation ہم courts کے اندر file کرتے ہیں اور یہ schedule کے اندر ہیں اور یہ جو schedule ہے that is outcome of section five of اس پاکستان family courts ہے اور section five جو ہے وہ اس کا جو title ہے یا marginal note ہے وہ ہے jurisdiction تو jurisdiction کے اندر family courts کی کیا ہے اور اس jurisdiction کے counts میں کون کون سے matters یا disputes آتے ہیں وہ یہ ہیں کیونکہ schedule میں specified ہیں وہ section five کے اندر نہیں ہے section five جگہ آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر start میں بھی یہ ہے کہ جو بھی matters ہیں جو disputes ہیں outcome of the dispute between the parties under family dispute all those ingredients are specified under the schedule schedule last میں جب سارے sections جو ہیں آپ کے چھبیس ہتائیس family court set کے ختم ہو جائیں تو اس کے بعد schedule a ہے اور schedule b ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ آگے چل کر جب family court set ختم ہوا تو ڈسکس کریں operational muslim family ordinances is not confined to muslim پاکستانی spouses ہونے ہیں ابھی جس طرح سے میں نے پہلے آپ کو بتایا start میں اگر suppose کیجئے کہ ایک مسلم ہے اور اس کی وائد کرسچن ہے اس نے اس کے ساتھ شاہد ہی مسلمان اپنے religion سے چلتا ہے کرسچن اپنے religion سے ہلتی ہے اس کی وائد وہ بھی convert نہیں لیکن بعد میں ان کے relations بگڑ گئے parties are a dagger strong ابھی وائپ litigation میں جاتی ہے تو کیا وہ litigation جو ہے کیسے کرے کیا وہ court کے اندر جا سکتی ہے ہسپرنٹ کے خلاف سورفہ resolution مسلم میں نے دیکھ کے اندر جا سکتی ہے suppose کیجئے she is a christian she goes under christian law christian law اس کو علوہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا اپنے christian نہیں ہے he is a muslim where she goes اور لا کے اندر یہ آتا ہے جو husband کا religion ہے اور وائف کا وہ religion نہیں ہوتا لیکن بچہ جو ہے جو دونوں کا ان سے christian wife ہے husband مسلم ہے بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کا جو religion ہے وہ باپ سے لکھتے ہیں ماں سے نہیں ہے تو بچہ مسلمان ہے اور وہ christian نہیں کہلائے گا تو اس طرح سے یہ ایک set principles ہیں اس کا کوئی یعنی ہمارے ہاں کوئی قرآنک commandment تو نہیں ہے قرآنک law کے اندر تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک مسلمان جو وہ christian کے ساتھ شادی کر دے باقی یہ traditional law ہیں جس کے تحت یہ ہے کہ بھئی ایک مسلمان جو christian کے ساتھ شادی کر سکتا ہے لیکن وہ کرسچن جو کتاب یا ہو یا وہ جو نان مسلم جو کتاب یا ہو اچھا ابھی point یہ ایک کیا ایسا کرسچن جو خود ان کے پاس کتاب ہے بائبل ہے اور ایک مسلم جو گرل ہے کیا کرسچن کے ساتھ شادی کر سکتی ہے answer is no جب تک وہ اس کو convert نہ کرے عورت کے لیے اس کو rigid بنایا گیا ہے اور مرد کے لیے اس کو flexible بنایا گیا ہے یہاں ہمارے پاس عجیب laws ہیں ایک ہمارے پاس متہ میریجز ہیں جو شیعہ لا پہ اپلی قبل ہے سنی لا پہ وہ اپلی قبل نہیں وہ چند دن کی میریج ہوتی ہے تیس دن کی بھی میریج ہوتی ہے دو مہینے کی بھی میریج ہوتی ہے دو سال کی میریج ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آٹومیٹ ڈائیورس میں convert ہو جاتی ہے کیوں وہ متہ میریج کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے ہم میریج کرتے ہیں باقاعدہ ان کا بھی نکاح ہوتا ہے اور اس کا نکاح کا ٹائم فریم ہوتا ہے پھر اس کو یعنی کوہمپیٹیشن کو لیگلائز کرتے ہیں اور اس کے اندر جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی لیگلائز ہو جاتے ہیں ان کی بھی انہی ریٹنس ہو جاتی ہے باپ کی ملکیت کے اندر ان کی بھی ایک یعنی شیعہ ہو جاتا حصہ ہو جاتا تو یہ کچھ ایسے لاز ہوتے ہیں جو اپنے حساب سے وہ لاز جو ہے متہ میریج کا وہ سنی سیکٹ پہ اپنی قبر نہیں ہے سنی سیکٹ وہ اس کو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ شیعہ لاز کے اندر ہیں سیمیلی یہ کتابیہ کا جو غیر مسلم سے یہ بھی ایک میریج ہے جس کو بھی لیگلائز کیا گیا ہے انڈیا کے اندر مسلم اور ہندوز کی بھی فریقوینٹ میریج ہیں وہاں بھی میریج ہیں جن کو بھی اپنے طور طریقے سے لیگلائز کیا گیا ابھی قرآنک ورسس یا قرآنک کمارڈمنٹس کے اندر یہ ایک ریجڈ چیز ہے کہ بھئی وہ جو بھی مسلم تھے وہ غیر مسلم سے شادی تو نہیں کرے گا جب تک وہ کنورٹ نہ ہو غیر مسلم سے شادی نہیں کرے گا جب تک کنورٹ نہ ہو کنورٹ ہونے کے بعد یہ شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اسلام اللہ کے بھی کچھ پرنسپلز ہیں اور سیٹ پرنسپلز ہیں اور دو پرنسپلز نیبول کیاب تک کندورٹ ہے کہ سلام دیار کے ایک یعنی بل ہوتا ہے وہ ٹیبل ہوتا ہے اسیمبلی کے اندر وہ پیش ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈیویٹ ہوتی ہے پھر کنسنسس سے میچارٹی سے اس کو پاس کرتے ہیں تو میچارٹی سے جب پاس کرتے ہیں تو ایک ہاؤس سے پھر دوسری ہاؤس میں پروسس ہوتا ہے تو یہ وہ آڈینل سے نائنٹین سسٹیون کا جو کبھی بھی نیشنل اسیمبلی یا پارلیمنٹ میں ڈیویٹ کے لیے پیش ہوا ہی نہیں ہے یہ آپ زیر میں رکھنا آگے چلتا ہے آگے چلتا ہے آڈینلس نائنٹین سسٹیون has not been challenged on the ground that is infringes the fundamental rights of citizens to profess or practice their religion and thereby not hit under article 20 of constitution دیکھئے کانسٹیوشن کے اندر article 20 کہتا ہے article 20 کے اندر کلیر لی لکھا گیا ہے کہ فریڈم تو پروفیس ریلیجن انڈ تو منیج ریلیجیس انسٹیوشن فریڈم ہے آپ ہندوز کے دیکھیں بولی سیلیبریٹ کریں گے فریڈم ہے ہندوز کے اپنے جو ہے وہ مندرس بنے ہوئے اس کنٹریز کے اندر فریڈم ہے پریچنگ کی عبادت کی ساری چیزیں فریڈم ہے کیونکہ یہ ایک کانسٹیوشنل رائٹ ہے کانسٹیوشنل رائٹ ہے ایک بھئی اپنے مذہب کے حساب سے ہر ایک کو ایک لیبرٹی ہے قرآن ایک ورسس میں بھی لکم دین حکم ولی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ان کا دین ان کے ساتھ اسلام کے اندر کبھی بھی یہ ریجیڈیٹی یا سختی نہیں آئی کسی کو بھی آپ جو ہیں وہ مسلمان کر دیں بے فورس ٹھیک ہے آپ کا عمل اور آپ کا ایکشن ایسا ہو جو دوسرے کو اپریس کریں اگر اس کے اندر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا اپنا ریلیجن ہے آپ اس کے ریلیجن کے اندر نہ اس کو کہیں گے کہ آپ کے ریلیجن میں یہ ڈیفیٹس ہیں نہ آپ ہی برداشت کریں گے اگر وہ آپ کو کہے تو لہٰذا یہ ہے کانسٹیوشن کے اندر ریلیجیس انسٹیوشن کا اور ریلیجیس پروپیگیشن یا اس کی پریچنگ کا یعنی بقایدہ پروٹیکشن ہے ایس پر سیکشن ون آف داری نانس ایس ایس کلوزلی اپلی کبول آل مسلم سوٹیزن سا پاکستان آپ دیکھیں سیکشن ون کہتا ہے کہ یہ مسلم فیمیل آڈیننس جو ہے وہ ایس کلوزلی اپلی کبول ہے مسلمس مسلمس تو مسلمس کا مقصد کیا ہوا مسلم سٹیزنس مسلم سٹیزنس مسلم سٹیزنس ابھی وہاں سے کیسے آگئی کرسچن ہی آگئے مسلم کیسے آگئے اس کو لوگ کیسے کریں والٹیگیشن میں کیسے آئے یہ مسلم فیمیل آڈیننس اس کو گسنے کیسے دے گا وہ کیسے لوگ کرے گا کیونکہ اس کے اندر اسپیسیفک نے لکھا گیا مسلم سٹیزنس جب مسلم سیکشن ون کے اندر ہے جب مسلم سٹیزنس ہیں تو مسلم سٹیزنس تو دو ہے نا ایک ہز بند ہے واہی پہ وہ دونوں مسلم سیں ایک مسلم فیمیل کانٹریکٹیڈ امیریج نان مسلم فیمیل اہولڈر آف کتابیہ ٹھیک ہے نا وائف براد سوٹ فار ڈائیورس بٹ امپلیکیشن آف سیکشن ون آف آڈیننس کے اندر ہے اس آڈیننس پروائیڈ مسلم سٹیزنس آ پاکستان مسلم سٹیزنس آ پاکستان اندر ہے بودہ سپاؤسیزنس تو یہ تو نہیں داخل کر سکتی نا یہ تو نہیں داخل کر سکتی کیونکہ مسلم سٹیزنس یا انٹرپیٹیشن آ گئی بڑی انٹرپیٹیشن آ گئی ڈیبیٹ چلی سپریم کورڈ کے اندر نہیں اس کے اندر وہ کہاں جائے گی اگر اس ڈائیورس کا کیس داخل کرے یا کوئی رائٹ اس سے لے لے کلیم کرے بھائی میں اس کی وائف ہوں یا اسے وائف کا رشتہ جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ بھرک کرائے تو وہ کہاں جائے کیونکہ وہ کرسچنلہ بھی اس کو لو نہیں کرے گا کیونکہ اس کا اپوننٹ جو اس کا اسپاؤس ہے وہ مسلم ہے کرسچنلہ کے اندر تو اسکلی دونوں پارٹی کرسچن ہوگی تو وہاں ان کے ہیں وہاں ڈائیورس کا اپنا طریقہ ہے ہندو لا کے اندر ڈائیورس کا اپنا طریقہ ہے مسلم لا کے اندر ڈائیورس کا اپنا طریقہ ہے انگلیش پیپل کے اندر ڈائیورس کا اپنا طریقہ ہے یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا مسلم لا ہے وہ ڈائیورس ہیں ہر یعنی ریلیجن کے اندر ہیں لیکن اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس جو ہمارا مسلم کا وہ سب سے ٹپیکل اور ڈیفرنٹ ہے اور دوسری کا یعنی ریلیجنس کا بھی اپنا طریقہ ہے یہ انٹرپیٹیشن آف سیشن تھرٹین ٹو آف جنرل کلاز ایک ہورس نفیل ابھی کیا ہوا جب سپریم کورٹ تک میٹر گیا انہوں نے کہا نہیں بھئی سٹیزنس جو لکھا ہوا ہے مسلم سٹیزنس اس کو ایک بھی ہم کر سکتے ہیں تو مسلم سٹیزنس ہیں جو سٹیزنس ہیں اس کو سٹیزن بھی کر سکتے ہیں ابھی کیسے سٹیزن کریں گے ذرا دیکھئے وہ انہوں نے کہا ہم سٹیزن کریں گے ویٹھ ریفرنس ٹو انٹرپیٹیشن ایز ایمباڈیڈ انڈر سیکشن تھرٹین آف جنرل کلاز اٹ ابھی تھرٹین جنرل کلاز اٹ کیا کہتا ہے تھرٹین ٹو جنرل کلاز اٹ کیا کہتا ہے وارس نیسٹیٹیوٹ ان سنگیولر شل انکلوڈ پلیورل اینڈ وائیس فرسا ابھی دیکھئے اس کا مقصد یہ ایک اگر کسی بھی اسٹیٹیوٹ کے اندر اگر سٹیزن ہیں تو ہم اس کو سٹیزن پڑھیں گے اگر ہم خالی سٹیزن ہیں تو ہم اس کو سٹیزن پڑھیں گے پلیورل اینڈ وائیس فرسا مانا پلیورل میں جمع اور وائیس فرسا میں سنگل تو یہ انٹرپیٹیشن آنے گا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو مسلم سٹیزن ہیں آپ اس کو ہم سیکشن تھرٹین ٹو جنرل کلاز اٹ کے اندر سٹیزن پس نہیں پڑھیں گے سٹیزن پڑھیں گے تو تب ہی جو ان اس کا انٹرپیٹیشن ہو گئی ابھی کرسچن یا کوئی نان مسلم بیسی جو کتابیاں کی ہولڈر ہو وہ اگر اپنے شور مسلم کے خلاف کوئی بھی کیس یا کوئی دعوی یا لٹیگیشن لے آنے چاہے تو اس انٹرپیٹیشن کے تحت وہ اس کے خلاف آ سکتی ہے میں ڈیکسپریشن سٹیزن importante انٹرپیٹی apart مختلف موجود it means nan muslim wife can bring suit against ur muslim speaking ٹھیک ہے نا اب یہ کلیر ہوگیا ابھی white section three순 ordinance was given an overriding effect on their laws ابھی اس ordinance کو overriding effect دیا گیا اس کو overriding effect کون کون سے لاسج پر دیا گیا dissolution of muslim marriage ایکٹ ۹۹۳۹úblic چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ نائنٹین ٹورٹی نائن اور شریعہ ویلیڈیشن ایکٹ ریکنسیلیشن کورس ایک ان سب کو اس کے اوپر اور رائیڈنگ ایفٹ دیا گیا کافی اسٹیٹوٹس جیسے ہم آئیں گے آگے سیکشن بارہ جب ہم ڈسکس کریں گے اس کا مسلم فیمیل آڈیننس کا تو اس کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ دو اسٹیٹوٹس کے اندر جو امیڈمنٹس ہیں کونسی اسٹیٹوٹس ہیں ایک ہے چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایک نائنٹین ہنڈرینٹ ٹورٹی نائن اور دوسرا آئے ڈسولیشن آمسلم میریج نائنٹین تھرٹی نائن کو ریپیل کیا گیا کہ بھئی اس کے اندر جو امیڈمنٹس ہیں ہم اس کو ریپیل کرتے ہیں کیوں ریپیل کرتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر امیڈمنٹس ایسی لائی گئی تھی جو یعنی اس سے میچ کرتی تھی مسلم فیمیل آڈیننس کے جاتا تو تو کلیش ہو جاتا تو جب امیڈمنٹ ختم ہو گئی تو اس اسٹیٹوٹس کو ان کو الائی رکھا گیا کیوں سیکشن ٹو اتنا امپارٹن ہے کیوں کو اس کے اندر کتنے کائنٹس ہیں ڈائیورسس کے کس طرح سے لی جاتی ہیں تو وہ وہاں ہیں نائی بیسٹ باکستان فیملی کوٹس سیٹ کے اندر ہے نہ مسلم فیمیل آڈیننس کے اندر ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو مسلم فیمیل آڈیننس ہے اس کو اوہرائٹنگ افیٹ کیا گیا اگینس ادھر لاس ایس 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 سیکشن فور اف سیکشن واض انسرٹیڈ اندر آڈیننس گوچلا واض لیٹر آن ڈیکلیرڈ اس ریپوگننٹو دا انجنشن صاف بولی کوران اس نے تو پوری دنیا کو پورے پاکستان کو للا دیا ابھی یہ کنٹروورسی تو کافی سالوں سے تھی بہت پرانی کنٹروورسی ہے ابھی کی نہیں ہے سینچریز کی کنٹرو ورسی ہے ہمارے اسلام اقلاقہ ایک پرنسپل ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں برت برت is not recognized right برت is not recognized right میں اگر پیدا ہوا تو میرا recognized right سکسیشن کا اپنے باپ کی پراپرٹی کے اندر نہیں ہے میرا باپ اپنی پراپرٹی کو انجوائے کر سکتا ہے پراپرٹی خرید سکتا ہے پراپرٹی بھیج سکتا ہے میرا باپ جس گھر کے اندر میں رہ رہا ہوں اس کو بھی بھیج سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے کوئی بھی بیٹا اس کے خلاف نٹیگیشن کے اندر نہیں جا سکتا ابھی یہ ہے کہ بھائی آپ اس کے بیٹے تو ہیں لیکن آپ پرنی جسلی اسلام نے یہ تو اس کے اندر کچھ بیریئرز فکس کی ہے باپ کے لئے بھائی جب تک بچہ جوان ہو آپ کی ذمہ داری اس کی شادی کرا دیں آپ کی ذمہ داری اس کو آپ روزگار دلا دیں اس کے بعد ختم لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہا آپ بچے کے لئے کوئی ملکت کچھ بچائیں ایسا نہ کریں کہ آپ ساری پیہ بیچ دیں اور اس کے لئے کچھ نہ بچیں اور پھر ان کو دیں یا نہ دیں ایسا کوئی بھی یعنی کمانڈمنٹ نہیں دارید ہولی قرآن نارک سلام اچھا ابھی کیا ہے کہ جب وہ پراپرٹی جب وہ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یا بندہ جو سکسیڈ کرتا ہے تو جو پروپوزیٹس ہوتا ہے پروپوزیٹس بھی جو بندہ پراپرٹی کا ہولڈر ہوتا ہے باپ ہوتا ہے جس کے نام پہ پراپرٹی ہوتی ہے جس کے نام پہ کیش ہوتی ہے جس کے نام پہ جولری ہوتی ہے یا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ فوت ہو گیا ابھی اس کو دو یا تین بیٹے ہیں تو وہ سکسیشن اوپن ہوگی اس کے ڈیت کے بعد جو ہے وہ سکسیشن اوپن ہوگی سکسیشن اوپن ہوگی تو اسلام اگلا کے اندر جو ہے محمدن جیوسپورنس میں یہ آیا ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ اس کے اوپر کرزہ کتنا تھا لیکن اس سے پہلے آپ اس کے تدفید کے کفن کے اور اس کو دفنانے کے وہ انتظام کر دیں وہ خرچہ نکالیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے اوپر لائیبلٹیز کیا تھیں اس کی ملکل سے وہ ادا کریں باقی جو پراپرٹی پچھتی ہے اس کی بھی ٹیبولیشن جو کلاسفیکیشن ہے محمد اللہ نے لاف ان ایڈنس میں فیس کر دی کہ بیٹے کا اتنا ایسا ہوگا بیٹی کا اتنا ایسا ہوگا ماں کا اتنا ایسا ہوگا اس کی اگر ماں زدہ ہے تو باپ کا اتنا ایسا ہوگا تو یہ سارے جو بھی شیئرنگ ہے ان کے حصے ہیں وہ محمد اللہ کے اندر منشنڈ ہے لیکن اس کے اندر شیعہ اللہ کے اندر اپنی کلاسفیکیشن ہے ٹیبولیشن ہے اور سنی اللہ کے اندر اپنی ٹیبولیشن ہے ابھی بات یہ ہے کہ کیا ہوا کہ جو سکسیشن کا جو سیکشن فور ہے جو اس کے اندر انسٹ کیا گیا اس میں ایک اور چیز تھی جو میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی وجہ سے اس لہا پہ بڑا اپنی کلاسفیکیشن ہوا کیا ہے کہ ایک کے بندہ ہے باپ ہے اس کے دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے یا دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے باپ کی لائف ٹائم میں ایک بیٹے کی بھی شادی کرا دی دوسری بیٹے کی بھی شادی کرا دی بیٹی کی بھی شادی کرا دی اچھا اب تینوں کو دو بیٹوں کو ایک بیٹی کو اولاد ہے ایک ایک اولاد ہے کسی بیٹی کو ایک بیٹا ہے اور بیٹوں کو کسی کو ایک بیٹی ہے دوسرے کو بیٹا ہے اس طرح سے اولاد بھی ہے اچانک اس بندے کا جو بڑا بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا بیٹ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا بھی مر سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ باپ پہلے مرے وہ تو ایک انیویٹابل ایک ہیکٹر ہوتا ہے جس سے ہمیں سکیپ تو نہیں کر سکتے جب وہ مر گیا تو ابھی اس کے اندر جو اس کا تھا ہوتا ابھی وہ یتیم ہو گیا اس کا اور یہ دادا بیٹھا ہوا ہے تو دادے نے ایک رسپارسیبلٹی اپنے اوپر لے گی اس نے کہا ٹھیک ہے میرا بیٹا تھا ابھی وہ کمانے کے لائق بھی نہیں ہوا تھا اس کو بھی مینٹین کرتا تھا ابھی اس کے بیٹے کو میں پڑھاؤں گا سب کچھ کروں گا اور اس کے اوپر یہ خرچہ کر رہا ہے جو بھی یہ اس کو مینٹین کرنا توجہ زیادہ دے رہا ہے سال کے بعد یا دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد وہ باپ اس بیٹے کے غم میں یوں یہ سمجھیں فوت ہو گیا جب باپ فوت ہو گیا تو سکسیشن اوپن ہو گئی کیکہ پراپرٹی جو بھی تھی وہ باپ کی تھی اس کے بیٹے کی نہیں کچھ پراپرٹی تھی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں اس کو بھی یہ مینٹین کرتا تھا اس کے بیٹے کو یعنی اپنے پوتے کو بھی یہ مینٹین کرتا تھا جب وہ فوت ہو گیا تو سکسیشن اوپن ہو گئی سکسیشن کے اندر کیا ہوا بیٹھی کہ اس کی بیٹی جو ہے اس نے بھی حصہ لیا اس کے ایک بیٹے نے جو زندہ تھا اس نے بھی حصہ لیا اس کی ماں تھی اس نے بھی حصہ لیا اس کی بیوی تھی اس نے بھی حصہ لیا سپوز کی اس کا باپ نہیں تھا باپ قائصہ گیا دادا نہیں ہے دادا تھا وہ اسکلوڈ ہو گیا ماں نہیں ہے ماں بھی اسکلوڈ ہو گئی باقی تین بچے ایک تو اس کی بیٹا بچا ایک اس کی بیٹی بچی اور ایک اس کی واحد بچی تو ان سب کو ملے گا پروپورشونی ایز پر اسٹرپس حصے کے حساب سے جو بھی جتنا بچ ملتا ہے سپوز کی جو بیٹا ہے اس کو یعنی ماں ہے ماں اگر اس کی زندہ ہے بیوی ہے چونکہ اس کے بچے بھی ہیں اور بیٹی ہے تو بیٹی کو اور باقی جو بچتا ہے وہ بیٹا لے جاتا ہے اب یہ تو پوری یعنی سرکولیشن تو ہو گئی ان کے اندر لیکن وہ بیٹا جس کا بیٹا تھا یعنی اس کا پوتا تھا اس کے اسے میں ایک آنا بھی نہیں آیا کیوں now you see what is the argument argument کیا ہے اس کو یعنی پراپپٹی سے باہر کرنا argument یہ ہے چونکہ یہ پراپپٹی جو ابھی ڈسٹریبیوٹ ہوئی وہ اس پوتے کے باپ کی نہیں تھی جب اس پوتے کا دادا فوت ہو گیا تو انہیریٹرز جب یہ پراپٹی جو پروپوزیٹرز جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو سکسیشن اوپن ہوئی جب سکسیشن اوپن ہوئی جب سکسیشن اوپن ہوئی تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کے لیگل ہیئرز کون ہے اس کے لیگل ہیئرز میں اس کے بیٹے تھے ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی اور اس کی وائف تھی یا اس کی ماں تھی اگر زندہ ہے تو باپ تھا اگر زندہ ہے تو لیکن وہ اس کا پوتہ اس کی کلاسیفکیشن میں ٹیبیولیشن میں نہیں آتا لہٰذا وہ کسی بھی حساب سے ایک آنے کا بھی انٹیٹل مسئلہ اچھا ابھی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک لاہ ہے کہ بھائی چونکہ اس کے اندر جو ریجیڈٹی منٹین کی گئی وہ اس لیے heza منٹین کی گئی کہ بھائی ابھی اس کی بیٹا فوت ہو گئی ان ٹائملی اس بندے کا بیٹا فوت ہوگیا اس کو اس نے شاک کیا اس کی وجہ سے بھی وہ مرا اور اس کو اپنے پوتے کو بھی اس نے منٹین کر دیا اور سارا خرچہ وہ کرتا تھا بچے کو اپنے پوتے کو پڑھاتا بھی تھا سب کچھ کرتا تھا اپنی بہو جو تھی اس کو بھی منٹین کرتا تھا لیکن اس نے اپنی لائف ٹائم میں کچھ بھی پراپرٹی ان کے نام پہ گفت نہیں کی نہ ان کو پراپرٹی دی نہ اس کے پاس ایسا پرسیپشن ہی تھا کہ بھئی اس طرح سے میں کروں گا یا میرے پیچھے اس طرح سے کچھ ہوگا تو ابھی جب سکسیشن اوپن ہوئی اس کے مرنے کے بعد تو پراپرٹی جو اس کا بیٹا تھا وہ تو تھا نہیں نا جب تھا نہیں تو پراپرٹی جب اس کے پاس جائے گی تو اس کے بعد پوتے کے پاس جائے گی دیریکٹ پوتے کے پاس کیسے جائے گی کیونکہ یہ تو محمد اللہ کی انہیریٹنس ہے نا تو محمد اللہ کی انہیریٹنس میں پوتا تو بالکل یعنی اس کے انٹیٹلمنٹ ہے ہی نہیں محمد اللہ کے اندر ہے کہ بھئی جو سکسیشن اوپن ہوگی تو جو اویلیبو لیگل لیئرز ہیں وہ سکسیڈ کریں گے نا یہ تو سیکنڈری کنڈیشن میں آتا تھا سیکنڈری اسٹیٹس تھا نا اس کا باپ کے بعد اس کا آتا تھا جب باپ بھی نہیں تھا سیکسیشن اوپن ہوئی تو باپ بھی نہیں تھا تو باپ سے ٹانسفر ہو کر پوتے کے پاس کیسے جائے گی کیونکہ اس دادے نے تو اس کے نام پہ بھی کوئی پراپرٹی نہیں کی خود بھی کر سکتا تھا اس کو گفٹ بھی کر سکتا تھا کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن چونکہ اس کے پاس یا ایسا کوئی پرسیپشن نہیں تھا تو اس کو اس لاء کو شیعہ اللہ نے نگیٹ کیا شیعہ اللہ نے کہا نہیں یہ پوتا بھی اسی طرح سے انٹائٹلڈ ہے جس طرح سے یہ اس کا بیٹا اگر زندہ ہوتا تو انٹائٹلڈ تھا ابھی کیا ہوا کہ اس یعنی نائنٹین سسٹی ون کے اندر مسلم فیملی لارڈیننس کے اندر یہ سیکشن فور داخل کر کے یہ کہا گیا وہ بھی اتنا انٹائٹلڈ ہے جو پوتا یا پوتی ہے جس طرح سے اس کا مرا ہوا بیٹا یا بیٹی انٹائٹلڈ ہوتا یہ رنڈ داخل کر دیا بڑی کیونکہ اس کی خلاف جلے گئے اس کی خلاف چلے گئے ابھی دیکھیں سیکشن فور سکسیشن واس انسٹیڈ ایڈ آرڈیننس وچھ لا واس لیٹر آن ڈکلیرد اس ریپو گرنٹو دے انچانس آف بولی قرآن ابھی اس کی لینگویج دیکھیں کیوںکہ لینگویج میں نے اس کا رپوڈیوچ کیا ہے سیکشن آپ کو سمجھانے کے لیے سکسیشن اس کا بیٹا مر گیا اس کو دیکھیں سامنے وہ مثال رکھیں آپ سمجھ دے جائیں گے باپ بیٹا آئے اس کے دو ایک بیٹا بھی ہے ایک بیٹی بھی ہے اور انہوں نے دونوں کی شادی کرا دی اس کو پوتا بھی ہے نوازے بھی ہیں لیکن نوازے تو ہیں لیکن ان کی ماں تو زندہ ہے بیٹا ہے اور بیٹا پوچھ ہو گیا بیٹا پوچھ ہو گیا آپ دی پروپوزیٹس پروپوزیٹس کون وہ بددار جس کی پراپرٹی ہے جو سب کا بڑا ہے بیفور دی اوپننگ آف سکسیشن سکسیشن اوپنی نہیں بیٹا پوچھ ہو گیا دی چلٹرین آف سکسن جو پوتا تھا اس کا اس کا جو ڈسیز تھا آر ڈاٹر اگر اس کو بیٹی بھی ہوتی ہے ابھی تو ہم نے کہا بیٹا ہے سپوز کی جو اس کو بیٹی بھی ہے دو بچے ایک بیٹا ہے اور بیٹی ہے ایف اینی لیونگ ان دی ٹائم دا سکسیشن اوپنس اس وقت زندہ آتے ہیں جب سکسیشن اوپن ہوئی اس کے باپ کی نہیں دادے کی سکسیشن اوپن ہوئی کیونکہ اس کا باپ تو پہلے مر چکا تھا سکسیشن اوپن شلن پریس ٹرپس پریس ٹرپس کا مصال آپ سمجھیں پریس ٹرپس میرس یعنی اسی کوانٹم سے جیسے دو بہنیں برابر ایک بھائی ان کی شیئرنگ سے جو بھی بنتی ہے اس طرح سے جیسے ان کا باپ سپوز کی زندہ ہے پریس ٹرپس جس طرح سے باپ کا ایسا ہوتا یعنی باپ کا ایسا کیا ہوتا سپوز کیجئے وہ چارہ نے لیتا کیونکہ ہمارے پاس جو تیبولیشن ہے جو ڈسٹریبیوشن کی وہ پہلے تو پیساز میں تھا پھر آناز میں تھا مثلا سپوز یہ چارہ نہ جو ہے وہ اس کا ایسا تھا تو چارہ نہ جو ہے وہ اس کے پاس سلا جائے گا سپوز کیجئے یعنی ایک بھائی ہے اور دو بہن ہیں تو کیسے دسٹریبیوشن ہوگی چارہ نے کی جو اس کے باپ کی تھی دو آناز ایک بھائی لے گا ایک آناز بہن لے گی ایک آناز دوسری بہن لے گی اس طرح سے چارہ نے کی دسٹریبیوشن دو بہنوں میں اور ایک بھائی میں ہو جائے گی تو اس کو کہتے ہیں پریس ٹرپس پریس ٹرپس جو بھی دسٹریبیوشن ہوتی ہے ایس پر لا جو بھی اس کے اندر پریس ٹرپس ریسیو ای شیئر ایکویلینٹو دا شیئر وچ سچ سنگار ڈاٹر ایس دا کیس میں بھی وڈے ریسیوڈ ایس آلائیو اس نے کہا بھائی نہیں نہیں یہ غلط بات ہے یعنی اس کا مقصد یہ ہے اس لا کے اندر جو آئی مرس جو پوتا آئے وہ جا کر بیک مانگے اور جو نواز آئے وہ ساری ملکت لے جائے یعنی اس کا مقصد یہ ہے نا یعنی آپ ایک کو گناہ نہیں کرتے یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کا یعنی دادا تھا یہ اس کا پوتا ہے اور پوتے کو ایک روپیہ بھی نہیں ملے نہیں یہ نہیں ہوگا پوتے کو بھی اس طرح سے ملے گا اس طرح سے ملے گا ایسے ہی سمجھا جائے گا پوتے کو ملکت آئیے جیسے اس کا باپ مرائی نہیں تھا جیسے ایوڈ ہے سیکسیشن اس نے پوری جو ہے وہ بالکل ایک رولیشنل آیا گیا فیرل شرد کورڈ میں فیرل شرد کورڈ کے اندر یہ چلے گئے لیٹیگیشن کے اندر اور وہاں ایک بڑی کنٹروورسی چلی اس وقت مجھے پتا تھا کیونکہ یہ نائٹی نائٹی ایٹ کی بات ہے فیرل شرد کورڈ کو بھی میں نے لیٹر لکھا تھا کہ اسلام علاق کے اندر کچھ پرویئنس ہیں جو چیلنج ہوئے ہیں آپ لیٰذا مجھے پیٹیشن بھیجتے ہیں میں بھی اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہوں مرے پاس بھی لائے میں بھی اس کے اندر پریٹ کروں گا آرگیومنٹس کروں گا تو فیرل شرد کورڈ نے مجھے پورا برچ بھیجاتا کہ بھئی آپ آ جائیں ایز اسیسٹ کر دے ہمیں تو اس کے اندر باپ کو کتنا ملنا چاہیے یا جو یہ سیکشن فور ہے اس کو ڈیکلیئر کریں یا آپ کے پاس کوئی ساؤنڈ جو ہے وہ گراؤنڈ ہے ابھی کچھ دیر سے ہمیں کاغذات ملے اور اس کے بعد انہوں نے یعنی دو ہزار میں اس کو ڈیسائیڈ کر دیا ڈیسیشن دے دی اور دو ہزار کے اندر جو ڈیسیشن فیرل شرد کورڈ نے دے دی اس میں یہ کہا کہ سیکشن فور ڈیکلیئر 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 پوری لٹیگیشن آگئی بھائی اس کو جو ہے پوتے کو نہیں ملے گا جو بھی پوتے گاتا اسے لے لو واپس پھر ابھی ایک یعنی سیکٹ وائز اکلیش ہو گیا ایک سیکٹ کہتا تھا پوتائیٹ ٹائٹل ایک سیکٹ کہتا ہے پوتائیٹ ٹائٹل نہیں ہے اور اس نے ایک مارشلہ کے دور میں ایک پروویر لیا گیا جس کے اندر ایک سیکٹ کو فیور کرتا ہے اور دوسرے سیکٹ کے خلاف ہے جس کے خلاف ہے وہ لٹیگیشن بھی کہ لٹیگیشن فیرل شرد کورڈ نے قرآن کے انجنکشن کے اندر کہا کہ نہیں بھائی یہ ریپو گرنٹ جنکشن کا قرآن ہے قرآن ہی کہتا ہے کہ جو حصہ ہے وہ اس کی یعنی مرنے کے بعد سیکسیشن اوپن ہوگی مرنے کے بعد سیکسیشن اوپن ہوگی تو جو لیونگ بندے ہیں وہ انہیرٹ کریں گے اور ابھی جو اس کا پوتا ہے وہ اس کی کلاسیفکیشن میں نہیں آتا جب نہیں آتا تو اس کو ملکت کیسے دی جائے گی ہیومنیٹیرین گراؤنڈ پہ دے دیں کوئی اطراز نہ کریں کوئی بات نہیں لیکن اس کا رائٹ جو ہے وہ اس کو نہیں ملے گا گورنمنٹ نے کیا کیا کہ چون بلا ایک بڑا پینڈور آباس کھل جائے گا بڑی لٹیگیشن ہوگی اور اس کے اندر لٹیگیشن کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کر پیٹیشن داخل کر دی دو ہزار میں پیٹیشن داخل ہو گئے اور اس کے اندر کیونکہ یہ ایک لائے اگر سپریم کورٹ نے اس کو ایڈمنٹ کر دیا تو اس ٹیویل آپریٹ آٹومیٹیکلی تو ابھی دو ہزار سے دو ہزار اکیس تک وہ ڈم ہے ابھی یہ پیٹیشن کھلی نہیں ہے اس کے اوپر نہ آرگیومنٹس ہوئی ہیں نہ ڈیبیٹ ہوئی ہے لیکن یہ لا بڑا ڈیولپ ہوا ہے کافی لاز ہیں فار بھی ہیں اور اگینسٹ بھی ہیں یہ سارا چل رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو اس کا بیگ گراؤنڈ تھا جو سیکشن پور کا آپ کو ڈیٹیل میں دے گیا ایشو ٹو بی ڈسکس ویٹ ریفرنسز پس ٹائم جو ابھی مین چیز ہے جو سیکشن فائیو آتا ہے اس کے اندر نائنٹین سسٹی ون میں جب یہ مسلم فیمیل آڈینرس آیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ میریجز جو ہیں تو نکاح ناماز نائنٹین سسٹی ون کے بعد پہلے نکاح ناماز نہیں تھا پہلے نکاح رسائٹ ہوتا تھا ابھی جس طرح سے پڑھتے ہیں کوئی بھی رائٹنگ میں نہیں ہوتا تھا کچھ بھی نہیں تھا نکاح تھا اسے پہلے بھی اس طرح سے تھا لیکن اس کے بعد نائنٹین سسٹی ون کے بعد انہوں نے نکاح رسائٹ بھی ڈیپور کر دیا پائنٹ کر دیا اور ان کی فیز بھی فکس کی گئی جو فیملی کورڈ روٹس کے اندر ہیں تو انہوں نے کہا اگر میریجز کو ریجسٹر کریں کیونکہ ایک پروف ہو اس کے اندر وٹنیسز لیں اور وٹنیسز کی سگنیچرز ہوں اگر کوئی ڈسپیوٹ وغیرہ ہو تو پھر کورڈ کے اندر جائے تو یہ اس طرح سے پسٹ ٹائم میریجز کو ریجسٹر کیا گیا انڈر سیکشن فائیب اف مسلم فیملی لارڈینرس انڈر سیکشن فائیب ویر ایس فی چارجیبل بیدنکہ آرڈینرس بیدنکہ آرڈینرس انڈر سٹائل اچھا ابھی دیکھئے یہ تو آگیا اور چھٹا ایک پروفین جو ہے وہ سیکشن سکس ہے اس کے اندر کہا گیا کہ بھئی یہ جو پولیگیمی کا ایک پروفین دیا گیا کہ پہلی شادی کے موجودگی میں بندہ دوسری شادی اگر کرنا چاہے تو آرپیٹریشن کاؤنسل کی چیئرمنٹ سے پرمیشن لے اس کو اپلیکیشن لے وجوہات بیان کرے کہ کس وجہ سے میں دوسری شادی کر رہا ہوں پھر اگر وہ آرپیٹریشن کاؤنسل کا چیئرمن ہے وائف کو بھی سمن کرے گا وہ آئے گی پھر دونوں کو سنے گا اور اس کے بعد اگر سیٹسفائے ہو گیا یعنی چوہر اسبند کی آرگیومنٹ سے کہ بھئی وہ جسٹیفائیڈ ہے اور وائف کی طرف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا کہ وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے تو پھر پرمیشن رائٹنگ اکارڈ کرے گا اور اس کے بعد یہ دوسری شادی کر سکتا ہے یہ بھی چلے گے فیٹل شہد کورڈ میں اور انپرویونس کو بھی نلیفائے کیا گیا کہ بھئی جب اسلامی لاکھ کے اندر ایک مرد کو چار شادیوں کی اجازت دے تو پھر اس اجازت کو پھر یہ امپیٹیمنٹس میں بیریئرس میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے ابھی آرپیٹریشن کاؤنسل کے پاس جائے اور اسے اجازت دے لیں تو اس میں تو پھر یہ اس پرویون کو اس کا اسکوپ اتنا نیرو کیا گیا اور اس اسکوپ کو ملایا گیا بائی گیمی کے ساتھ آپ پتہ ہیں بائی گیمی کیا ہے بائی گیمی ہندو لاکھ کے اندر آتی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی کوئی بھی عورت پہلے ہزبنٹ کے موجودگی میں دوسرا ہزبنٹ نہیں کر سکتی سیمیلرلی وہ سیم یعنی امپیٹیمنٹس ہزبنٹ کے لیے بھی ہے کہ پہلی وائف ہندو لاکھ کے اندر پہلی وائف کے موجودگی میں وہ دوسری شادی میں ہی کر سکتا اس کے لیے اس کا بڑا ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے وہ ایک سرٹیفیکٹ دینا پڑتا ہے کہ بھائی وہ اس کی بیوی بیمار ہے یا اس طرح سے کافی چیزیں ہوتی ہیں جو کورٹ کے اندر شو کرنی پڑتی ہیں پھر وہ ڈیکلیریشن ہوتی ہے وہ کورٹ ڈیکلیر کرتی ہے وہ اپنا ایک سیٹ پروسیجر ہے لیکن اسلامی لاکھ کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کوئی نہیں ہے وہ ہندو لاکھ کے اندر جس کو بائی گیمی کہا جائے اس کے پیٹرن پہ سیکشن سکس پولی گیمی انٹرونیوس کیا گیا کہ بھائی ہزبن جو ہے وہ دوسری شادی تب تک نہیں کرے گا جب تک آرپیٹریشن کاؤنسل کے چیرمن سے اس کی فرمیشن نہ لے اس بائی گیمی کو ہمارے پی پی سی کے اندر سیکشن فور نائنٹی فور پی پی سی کے اندر یعنی ڈیگلائز کیا گیا پیونٹیو بنایا گیا میرینگ اگر یہ لینگویج ہے سیکشن فور نائنٹی فور پی پی سی کے میرینگ اگر دیورنگ لائف ٹائم آف ہزبن آر وائی اس دبائی کے اور اس کی سزا ہے تو کافی لٹیگیشن بھی ہوئی اور چونکہ یہ نانکاغنیزابل ہے تو لہٰذا آئی فائر اس کی نہیں ہوتی اس کی ڈائیٹ کمپلینڈ ہوتی ہے اور ڈائیٹ کمپلینڈ میں یہ جو ہے وہ کاغنیزابل بائی کورڈ آپ سیشن سے اس کے بعد سیشن سے آپ جو ہے اس کا کاغنیز دے رہتا ہے اور پھر اس کی سزا بھی ہے لیکن پی پی ترن لیکن بائی گیمی سے اس کو یوں ڈسٹریگنش کیا گیا کہ بائی گیمی کے اندر دونوں آتے ہیں ہزبن وائیف دونوں کے لئے پرو آبیشن ہے یہاں وائف کے لیے تو نہیں ہے کیونہ اسلام اقلاق کے اندر وائف کا تو کارسیپٹی نہیں ہے تو وائف پہل ایسٹنس آف فرسٹ ایسمنٹ دوسرا کو ہی کرے لیکن اس کے لیے ایک ہے عزبت کے لیے کہ بھئی اس کی جو ہے وہ آرمیٹریشن کاؤنسل اب یہ یہاں یہاں ایشو ہو گیا ابھی وائف کے ساتھ لکھتے تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے وائف تو میں سے پرمیشن کیوں دے کہ بھئی دوسری شادی لیکن آرمیٹریشن کاؤنسل کا چیرمنٹ سے پرمیشن ابھی وائف کا کام آرمیٹریشن کاؤنسل کا چیرمنٹ جو ہے وہ بھی کر رہا ہے کہ بھئی دیکھے گا جسٹیفیکیشن دیکھے گا تو واقعی اس کو پرمیشن اکار کی جائے یا نہ کی جائے ہاوریور اپن وائلیشن آف سیشن سکس ڈاور اماؤنٹ آف دیسنگ وائف وائفز ماد رکورابل ابھی دیکھے کیا کیا اگر ہزبن کرتا ہے تو آرمیٹریشن کاؤنسل کو ایک آتھارٹ ہی دی گئی تو بھئی آپ آرڈر کریں جو بھی یعنی تیلے ایک وائف ہے یا دو وائف ہیں ان کا حق مردہ کریں اور ساتھ میں آپ اس کو ایک سال کی سزا دیں اور ساتھ میں آپ اس کو فائن پانچ ہزار رپے کا جرمانہ جو ہے نہ وہ امپوز کر دیں اور ساتھ میں آپ جو ہے اس کو جیل میں پیچ دیں لیکن نیچے کیا لکھا گیا ہاوریور سبسیکونٹ میریج وائلیشن آف سکس سیکنس آف سکس سیکنس آف نارٹ میٹ میریٹ انویٹ بھی نہیں ہے کیوں قرآن کے انجیکشن سے قرآن کے لاہ ہیں قرآن کمانڈ میٹس ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو شادیاں شادی کریں ایک دو تیم چار اگر آپ سمجھتے ہیں انصاف کر سکیں گے تو شادی کریں ایک دو تیم چار لیکن آپ انصاف نہیں کر سکیں گے تو پروبیشن تو ہے قرآن کے ورسس میں قرآن کے ورسس میں ہی ایک شادی ہے چار شادیاں نہیں ہیں لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی تو بڑی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے پھر وہ دوسری شادی کس طرح سے کرتا ہے تیسری وہ تو الگ چیز ہے لیکن یہ قرآن کے ورسس کی وجہ سے انہوں نے کہا سبسیکوینٹ میریج کے اندر وہ الیگل یا انویلیڈ نہیں سیکشن سیون پٹنس طلاق اتقرار نوٹیس چیرمن آف یونن کاؤنسل ونیسی ایک اول چیز ہے کہ طلاق کا سیکشن سیون کے اندر تیجیوی ایک ٹائم فرام سیڈ کیا گیا اگر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو وائف کے اوپر یہ انکم بھنٹ ہے کہ وہ عدد پرفارم کریں اور اس کے عدد کی جو دی گئی وہ دی گئی نائنٹی ڈیس اور اس کے بعد نائنٹی ڈیس کے عدد کے بعد یہاں لکھا گیا ہے کہ اس کی طلاقہ ایفیکٹ ہوگا اور اگر سپوز کیجئے وائف پریگرنٹ ابھی پریگرنٹسی میں اس کو تین مہنے ہوئی تو نائنٹی ڈیس چھ مہنے کے اندر ختم ہوگی لیکن اگر سپوز کیجئے وائف کی پریگرنٹسی کا آٹھ فہ مہینہ ہے تو نو مہینے کچھ دن کے اندر تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جیسے طرح سے نو مہینے کچھ دن کے اندر آٹھوے مہینے میں ہو گئی تو دو مہینے اور دس دن کے اندر بچا آ گیا تو پھر یہ بھی عدد کا ٹائم پڑا ہوگی سپوز کیجئے وہ پریگرنٹسی نو مہینے کی ہے طلاقہ کے بعد دس یا پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ بچہ ہو جاتا ہے تو بھی عدد پیرنٹ ختم ہو جاتا ہے کیوں اس کے اندر جو بھی پیرنٹ ہو اگر پیرے پریگرنٹسی کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بھی عدد کا پیرنٹ ختم ہوتا ہے لیکن ارلی اگر پریگرنٹسی ہے تیسرے مہینے کی یا چوتھے مہینے کی تو تیس تین مہینے اس کو بیٹ کرنا پڑے گا عدد پرفام کرنا پڑے گا اور ساتھے مہینے میں اس کا یعنی عدد کا جو پیرڈے ختم ہو جائے گا اور پھر وہ ایکسپیری مینٹی ڈیز میں ہو جائے گا پروپوزیشن آف حلالہ اس کنٹینڈ انڈر سب سیکشن سکس ویر بے انٹر ویننگ میریج ازنس ہے ابھی اچھے کیا ایک ابھی طلاق کے بہت سارے قصد ہیں کوٹ جو طلاق دیتی ہے کوٹ ڈیوارس کرتی ہے کوٹ کہتی ہے کیونکہ ہم جب یعنی سوٹ دکری کرتے تھے کوئی بھی کوٹ سوٹ جب دکری کرتی ہے تو اس کے اندر لگتی ہے کہ سوٹ آف دی پلینٹیف از دکرید میریج آف دی پارٹیز ہیئر بے ڈیزول میریج ڈیزول کرتی ہے کوٹ ڈیزول کرتی ہے تو دیٹ اس کالڈ ون ٹائم طلاق دیٹس نٹھری ٹائم طلاق اچھا کھلا کھلا کے اندر جو بھی کوٹ دیتی ہے طلاق ہوتی ہے دیٹس ون ٹائم طلاق ون ٹائم طلاق کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے یعنی کمپرومائز ہو سکتا ہے وائف اور ہزبن بغیر نکا کے یعنی رجوع کر سکتا ہے لیکن حلالہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ تھری ٹائمز پرونوٹس کرتا ہے یعنی کانسی کیوٹو تھری ٹائمز طلاق 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 اگر تین ٹائمز اس نے کانسی کیوٹو لی کہے تو پھر یہ کمپلیٹ ایک ڈیوٹس اگر ون ٹائم طلاق ہے اس کے بعد یہ اگر رجوع نہیں کرتی اپنے پریویس اسپنڈ کے ساتھ اور دوسری شادی کر کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے نائٹی ڈیوٹس کے بعد اگر نائٹی ڈیوٹس کے بعد یا پہلے اگر پہلے اسپنڈ کے ساتھ کمپرومائز کے تحت رجوع کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے کیونکہ آر بیٹریشن کاؤنسل کے اندر بھی جو ہم ڈکری بھیجتے ہیں اس پر سیکشن ٹون ٹی ون سب سیکشن ٹو آویس پاکستان فیملی کوٹ سیکٹ کے اندر فیملی جیج وہ ڈکری اکاپی آر بیٹریشن کاؤنسل کو صرف اسی لیے سینڈ کرتا ہے آپ ان کے درمیان میں کمپرومائز لائیں اگر وہ آپس نہیں بن جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں اس کو جوائن کرتی ہوں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے جو بھی ہے ریزرویشن جو بھی اس کے ہیں وہ میں ختم کر دوں گا تو ابھی وہ چلی جائے تو پھر وہ رجوع کر سکتی ہے انٹر ویننگ پیرٹ جو بھی بیچ میں یعنی ڈائیورس کوڈ نے کر دی دیٹل پی ٹریٹیڈ از ون ٹائم طلاق اور اس کو بکہ کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن حلالہ مرد خود جب اس کو تھری ٹائم طلاق پرنانس کرے گا تو وہ اس کے لیے ختم ہو گئی تو پھر اگر وہ رجوع کرے گی اگر آپس میں شادی کرنا چاہیں تو پھر بیچ کی انٹر ویننگ میرے جویں وہ ضروری ہے تو اس کے لیے بھی ریجیڈٹی رکھی گئی اگر بیچ کے کیونکہ یہ اس طرح سے معاملے غصے بھی ہوتے ہیں جب گریوٹی رنجش کی بہت اوپر چلی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا تمہارا کانٹریکٹ ہے میں جب کو تھلاق دیتا ہوں پھر تین ٹائم پرنانس کرتا ہے تھلاق شاد کے ٹائم میں پھر وہ روتا ہے دوسرے دن بھائی کہتا ہے پھر مولویوں کے پاس جاتا ہے مولویوں کو کہتا ہے بھائی کوئی حل نکالو پھر مولوی بھی کوئی حل نکالتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ریجیڈٹی یہاں فکس کی گئی کہ بھائی اگر تین ٹائمز تھلاق ہے تو پھر یہ فائنل ہو گیا اس کے لیے مختلف لاز کی بھی ایک انٹرپیٹیشن ہے جو بھی میں آپ کو بتا دا ہوں ہمارے سننی علاق کے اندر اگر تین ٹائمز کسی نے طلاق دے دی تو وہ کاؤنٹ ہوگی اسی ٹائم کے غصے میں دی کسی طرح سے بھی دی لیکن شیعہ لاز کو نہیں مانتا شیعہ لاز کہتا ہے تین ٹائمز کی طلاق تین مہینے میں کمپلیٹ ہوگی آفٹر ایوری سکسیسیو توہرس یعنی ایک مہینے کے اندر جو مینسٹیویشن عورت کو آتی ہے اس کے بعد ایک طلاق کی فکر ہوگی دوسری مہینے کی مینسٹیویشن میں پھر دوسری طلاق ہوگی پھر تیسرے مہینے کی پھر تیسری طلاق اس طرح سے ہوگی یہ شیعہ لاز کی طرح اور سنی علاق کے اندر اس طرح سے اس میں زبان سے جو بھی الفاظ بولے تو اس کے اندر جب تین طلاق ہو گئی آئیدر سنی علاق اور شیعہ لاز سکسیس تھری توہرس تو اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کے اندر آپس میں پھر رجوع کرنا چاہے کیوں کرتے ہیں جو اس کی وائف ہے بچے ہیں پشتوا بھی ہوتا ہے پھر کہتے ہیں بھئی ہم نے غلطی کی ہم ایک دوسرے سے دور رہے بھی نہیں سکتے غصے کے اندر آگئے کچھ بھی آگئے تو جب رجوع کرتے ہیں تو اسلام نے کہا اس کو سزا ملنے چاہیے اب یہ دوسری شادی کرے اب یہ کافی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی بڑا بڑا کوئی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کی شادی کرے جیسے فارمرٹی ہو تو اسلام نے کہا یہ بھی نہیں وہ میریج کرے گی اور میریج ہوگی کنزیوم میریج ہوگی اس کے بعد اس کی طرزہ سے جو میریج کرتا ہے اگر وہ طلاق دے خوشی سے طلاق دے اس کے بعد ایسا نہیں کہ آپ گن پوائنٹ پہ اس کو کہیں وہ اس کو طلاق دیں نہ دینا چاہے آپ خوش نہیں کر سکتے تو یہ کچھ ہیں اسلام علاق کے اندر اس کے بیریئرز جو فیس کیے گئے تھے سیکشن سیون کے اندر وہ میں نے آپ کے ساتھ دسکس کی دے پروسیس اف مبارت اند طلاق تفییز گیوی انڈر سیکشن ایٹ ایٹھ ایر بید آزبن ڈیلیگیٹس دے پاور اف طلاق پیز وائپ آر پارٹیز ریش تو ڈائیورس بے میوچل کرسے ابھی دیکھیں طلاق تفییز اور مبارت کچھ لوگ کیا ہوتا ہے کہ یعنی سیولائز لوگ ہوتے ہیں سینسیبل لوگ ہوتے ہیں ہزبن ڈ اور وائپ کی آپس میں نہیں بنتے پارٹیز آر ایٹ ڈیگر سٹران ڈیس ڈو ریٹرن ابھی اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ریٹرن ہے ہی نہیں تو بیٹھتے ہیں کیوں بچے بھی ہیں بیٹھتے ہیں اور آپس میں ایک وائر میڈیا ٹریس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہم بیٹھ تو کرتے ہیں نیچلی ایک یعنی ڈاکیومنٹ پہ اس ٹام پیپر پہ اس کے اندر کچھ ٹاپس بھی سٹ کرتے ہیں ابھی چونکہ ہمیں دو بچے ہیں ایک بچہ آپ کے پاس رہے گا ایک بچہ میرے پاس رہے گا اس کی ویسیٹیشن بھی ہم فکس کرتے ہیں پدرہ دن کے بعد میں اس سے مل لے آنگا پندرہ دن کے بعد آپ اس سے ملنے آگی یا اس بچے کو بھی میں وہاں لے آنگا دونوں بہن بھائی بھی آپ اس سے ملیں اور اس طرح سے میں بھی اپنے بچے کے ساتھ ملوں جو آپ کے گھر میں ہے آپ بھی اس بچے کے ساتھ ملیں جو میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس انڈریسٹیننگ کے ساتھ پھر دوسرا مرحل آتا ہے میٹیننس کا ٹھیک ہے آپ کا میٹیننس تو ختم ہو گیا کیونکہ جو عدد کریں گی تین مہینہ میں آپ کو وہ دوں گا تین مہینے کے بعد آپ کی میٹیننس ختم ہو گیا باقی اس بچے کا میٹیننس اس کی اسکولنگ بغیرہ جو بھی ہے وہ میں خرچ کروں گا وہ بھی فکس کرتے ہیں تو پھر یہ جو بے میوچل بے کنسینٹ جو میریج ڈیزال کرتے ہیں وہ آتا ہے اندر دی پروسیس آم مبارک ڈائیورس بے مبارک ڈائیورس بے کھلا تو اس طرح سے یہ ان کا نام انکلے طلاق تفویز اچھا ایک ایسا پاور ہے جو ہسپنڈ اپنے وائف کو طلاق کا ڈیلی گیٹ کرتا ہے اس وقتے وہ وائف جو ہے جب طلاق کا معاملہ ہوتا ہے وہ خود ہسپنڈ بن جاتا ہے ہسپنڈ نکاح نامے کے اندر یا اندر اینی سپریٹ یعنی بانڈ یا ڈاکیومنٹ کے اندر لکھ کر دیتا ہے کیونکہ ریلی جسلی طلاق کا جو رائٹ میرا ہے وہ میں رائٹ اپنے وائف کو ڈیلی گیٹ کرتا ہوں اور میری وائف اگر کبھی بھی یہ ڈائیورس کرنا چاہے تو میری بیعاف پہ کر سکتی ہے اور ریلی جسلی اس کے اندر کوئی بھی ایمپیٹیمنٹ نہیں آئے گا تو اسلام کے اندر بھی یہ ہے کہ بھئی طلاق تفویز کیونکہ یہ عربک ٹرم ہے طلاق تفویز ڈیلی گیشن آو ڈی پاور ہسپنڈ وائف کو پاور ڈیلی گیٹ کرتا ہے لیکن آپ کی نالیج کے لیے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤ کہ طلاق تفویز کا پاور مرد ڈیلی گیٹ کسی اور مرد کو بھی کر سکتا ہے کہ آپ میری وائف کو ڈائرز کریں گے یہ دیکھیں اب یہ پرانے ٹائم میں ہوتا تھا جب یہ یعنی وارس ہوتی تھی پرافیٹ پیس پی اپان کے وقت کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ چھے سی مہینے لوگ وارس کے ٹائم میں ہوتے تھے تو پھر وہ اس کے اندر ایک پرٹیکلر ٹائم کے اندر وائف کے پاس پہنچ نہیں سکتے تھے اور یہ بھی اپریئرشن ہوتا تھا کہ ہم کبھی بھی ہمیں یعنی شہادت مل سکتی ہے اور جہاد کے اندر ہماری شہادت ہو سکتی ہے اور وائف چھے چھے میں نے ایک ہزبن کے بغیر ریکر کیا کریں آخر ان کی ایک ارج ہوتی ہے کانجور رائٹس کے ایک دمانڈ ہوتی ہے تو ساری مذہبی ٹیمیلیشن کے اندر یہ اپنے کسی بندے کو پاور ڈیلیگیٹ کرتے تھے کہ آپ جائیں اور میری بیعاف پہ میری وائف کو ڈائرز کر دیں یا اس وقت وہاں یہ رائٹنگ میں وہ پاور اس کو دے 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 چھے میں نے دیا گر میں میں نہ لوٹوں یا کوئی میرا حل نہ ملے یا کوئی ٹریس نہ ملے ویراباوٹس نہ ملے تو پھر میرے بیعاف بیعاف ڈائرز کر دیں یہ بھی ہیں ڈیلیگیشن آف دی پاور ناٹو دی وایف ڈی بارٹو تھوڑ پرسن آر سو دیٹھ آر سو پر ناپل ہندر اسلا تو یہ سیکشن ایٹ کے اندر آیا ہے مسلم فہمیل آرینس کے اندر کہ ویر بید ہس منڈ ڈیلیگیٹس مبارت کے تحت اور جو ڈیلیگیشن آف دی پاور سے وہ طلاق کے تفنیز ہیں اچھا این کے اندر ہے کہ مینٹیننس سوٹ اس ٹو بی فائلڈ بی وائیف انڈر سیکشن نائن گیر بی وائیف آر وائیف ویل اپلائر ٹو ڈی آرپیٹریشن کاؤنسل ریگر بی اپلائر ٹو اٹھا ہے پیز گعہ فیکساہ怎么样 یا ایہاں دو چیزیں آپ کو سمجھ لائیں اب کبھی آپ نے یہ دیکھا اے کہ کورٹ کے اندر جو فیملی کورٹ ہوتی ہے روینیو کی جو کورٹس ہوتی ہیں ان کے اندر یہ پاور ہوتا ہے کہ بھئی یہ اماؤنٹ آپ ریکور کریں گے دیفالٹنگ پارٹی سے ایز ای لینڈ روینیو اور یہ لینڈ روینیو کا ٹرم سیول کورٹ کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں ہوتا کہ سیول کورٹ ریکور دس اماؤنٹ ایز لینڈ روینیو کیوں لینڈ روینیو کہ اندر کس طرح سے اماؤنٹ ریکور ہوگا فیلی بات اور فیملی کورٹس جو بھی اماؤنٹ کرے گی سپوز کیجئے کھلا کے اندر جائے اور کھلا کا جو اماؤنٹ جو ہے وہ وائف نہیں دیتی حالانکھ کھلا ڈائیورس ہو بھی گئی اور اس وقت جو اس کے ایلیو آف کھلا جو اس کی بینگلز ہیں یا اماؤنٹیں واپس کرنا تھا وہ نہیں کر سکی تو پھر وہ کورٹ بھی آرٹر کرتی ہے کہ بھئی یہ ہزبنٹ اگر اس نے کلیم داخل کر دیا سویل کورٹ کے اندر کہ یہ ڈائیورس تو ہو گئی اور اس کے بعد یہ مجھے حکمہ اس نے واپس نہیں کیا اندلیو آف کھلا جو کورٹ نے فیملی کورٹ نے آرٹر کیا اس نے ڈکری اور اس ڈکری کا انفورسمنٹ چونک اس کے پاس ہے نہیں فیملی کورٹ کے پاس میں سویل کورٹ کے پاس لے آیا ہوں کیونکہ تو وہ سویل کورٹ اس کو فیملی ججمنٹ کو اماؤنٹ جو ہے وہ ریکور کر کے دے گی لیکن خود کی اگر ججمنٹ ہوتی تو لینڈ رویو نہیں کر دی خود اس کے پاس ایزیکویشن کا پاور کھل ہے لیکن فیملی کورٹ کے پاس سی پی سی کے ایزیکویشن کا پاور نہیں ہے اور سیمیلرلی ایزیکویشن کا پاور روینیو کورٹ کو بھی نہیں ہے تب ہی یہ لینڈ روینیو کی ریکوری جو ہے وہ روینیو میٹرز کے اندر ہوتی ہے تو یہ جو مینٹیننس ہے یہ سیکشن نائم کے اندر دیا گیا لیکن یہاں لکھا گیا یہ مینٹیننس کے لیے کورٹ میں نہیں جائیں گی یہ مینٹیننس کے لیے آرپیٹریشن کاؤنسل میں جائیں گی جبکہ مسلم فیملی لائے اس کے اندر ڈیزولیشن آب مسلم میرے ایزیکٹ کے اندر ہے گراؤنڈ کہ اگر کوئی بھی ہزبن دو سال تک مینٹیننس اگر نہ دے تو پھر وائف کے لیے کہ ڈیزولیشن کا بھی سال سے پہنے وائف اگر چاہے کہ وہ مجھے بھی مینٹیننس ریمٹ کرے اور بچوں کو بھی مینٹیننس دے تو پھر فیملی کورٹ کے پاس کیس داخل کرے گی لیکن انہوں نے کہا یہ تو کیس داخل کرے گی آرپیٹریشن کاؤنسل کے پاس اور وہ سرٹیفیکٹ ایشو کرے گا کہ بھئی اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ آپ دے دیں اگر وہ نہ دے تو پھر اس کو ریکاور کیا جائے گا کیونکہ آرپیٹریشن کاؤنسل تو کورٹ ہے نہیں وہ تو فیملی کورٹ بھی نہیں ہے تو وہ ریکاور کر کے دے گا تو وہ تو اتاقل ہوگا سیویل کورٹ کے اندر پھر اس کی پراب پرٹی کی بھی اٹیجمنٹ ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن اس کی ریکاوری ہوگی کیونکہ لینڈ روینیو کو اپنا پروسس ہوتا ہے اور ایزیکوشن کو اپنا پروسس ہوتا ہے لینڈ روینیو کے اندر بھئی کیا ہے پراپ پرٹی کو بھئی اٹیج کر دو سیل کر دو تو اس کے اندر سیل سیٹیفیکیٹ پروکلیمیشن جو ہمارے آڈر ٹونٹی ون کی ریکوارمنٹس ہیں یا وہ اپائنڈ کرتے ہیں بھئی اس کا آکشن کس طرح سے ہو یا ٹکری ہولڈر کس طرح سے آئے ججمنٹ ڈیٹا کس طرح سے آئے وہ سارا پروسس تو اس کے اندر نہیں ہوتا لیکن پراپٹی کو سیل کر دیتے ہیں اٹیج کر کے سیل کر دیتے ہیں اور اس سے وہ جو بھی اماؤنٹ ہیں تو اور یہ جو جورسڈکشن ہے وہ دی گئی ہے آرپیٹریشن کاؤنسل کو کوڑ کو نہیں ہے تو اس کے پرسپیکٹو میں جو چیز ہم سمجھے ہیں وہ یہ کہ مینٹیننس کے لیے پہلے جائیں گے پارٹی اگریڈ پارٹی آرپیٹریشن کاؤنسل میں اور آرپیٹریشن کاؤنسل اس کی ہزبن کو بھلائے گی اور ان کی باتوں کو اس کے ریپلائے کو دیکھنے کے بعد ایک کوانٹم آف دا مینٹیننس فکس کرے گی اور اس کے لیے ایک سرٹیفیکٹ ایشو کرے گی اگر اس کے اندر اس نے وائلیشن کی تو وہ آرپیٹریشن کاؤنسل اس کا کلیم کسی فیملی کورڈ کے اندر داخل کر کے وہ اماؤنٹ ریکاور کرائے گا لیکن ابھی کیا ہوتا ہے ابھی تو پارٹی سیدھی جو ہے انہو کوڈ کے اندر چلی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں فریکنٹی مینٹیننس کا تو سوٹ داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر لاک کے اندر بھی چینجز آ گئی ہیں جیسے سیونٹین اے ابھی فیس پاکستان فیملی کوڈ سیٹ کے اندر انیٹ کی ہوا ہے انسرٹ ہوا ہے دوہزار دو کے اندر جس میں لکھا گیا ہے کہ جو انٹیرم مینٹیننس ہے وہ فیملی کوڈ دے گی تو بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے کلش کرتی مینٹیننس کا سوٹ اس کا انٹیرم مینٹیننس کا وہاں ہے مینٹیننس کا سوٹ آرپیٹریشن کے پاس کلیم داخل ہوتا ہے مینٹیننس کا سوٹ فیملی کوڈ کے پاس داخل ہوتا ہے انٹیرم مینٹیننس فیملی کوڈ دیتی ہے اور سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ آرپیٹریشن کاؤنسل ایشو کرتی ہے اور مینٹینرز کی اگر وائلیشن ہو تو فیملی کورڈ ایزیکشن کرتی ہے اور مینٹینرز کی اگر وائلیشن ہو تو آرپیٹریشن کاؤنسل سیڈیفیکیٹ ایشو کر کے پھر وہ اماؤنٹ ریکور کرتی ہے تو یہ دو لاز مختلف طریقوں سے تو چل رہے ہیں لیکن امپلیکیشن کی کورڈ میں کس طرح سے ہو رہی ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی یہ لا کورڈ کے اندر تو ہے نہیں ابھی کورڈ کے اندر جو لا ہے وہ یہ ایک مینٹینرز کا جو بھی سوٹ ہے وہ پارٹی تو سیدھا کورڈ کے اندر لے جاتی ہے تو اس پرووین کا کیا ہو تو اس پرووین کو ابھی ورچولی تو اس کا تو امپلیکیشن تو ہے نہیں پارٹی تو آرپیٹریشن کاؤنسل کے پاس جاتی نہیں ہے آرپیٹریشن کاؤنسل کے پاس ڈیفیرنٹ بھی نہیں جاتا تو یہ اس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہے پروسس کس طرح سے نکالے کس طرح سے ان کی اٹیننٹ سیکیور کرے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کس طرح سے کورڈ کانسٹیوٹ کرے کس طرح سے ان کے آبجیشن لے اور آبجیشن کو کیسے ٹریٹ کرے اس کے اندر ججمنٹ کیسے لکھے اور کبھی کبھار آرپیٹریشن کاؤنسل کے چیرمن تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے ان کے اپنے جو ہیں وہ بندے ہوتے ہیں جو سارا کام کرتے ہیں جو ڈیپوٹیٹیٹیٹ یا پائنٹیٹڈ بندے ہوتے ہیں ریکووری آف ڈاور اماؤنٹ اس پروائیڈڈ ارسیکشن ٹین دیکھئے ڈاور اماؤنٹ جب نکاہ نامہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ڈاور کے سامنے لکھا ہوتا ہے پرامٹ اینڈ ڈیفرڈ اندل طلب جب طلب کی جائے یا ڈیفرڈ ابھی ایک تو ڈاور ہے پرامٹ جب اسی وقت دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اگر ریزہ نبول ہوگا تو اسی وقت دیا جائے گا لیکن اگر ہیوج اماؤنٹ ہوگا تو اس کو ڈیفر کیا جائے گا جب وسیلے اس کے وسائل بنے تو پھر دے دے گا لیکن اس کی جو کامبینیشن ہے یا جو اس کا اسٹرکچر ہے یا موڈا پیمنٹ ہے وہ نکاہ نامہ کے اندر میٹشنڈ ہوتا ہے کہ آیا یہ پرامٹ ڈاور ہے یا ڈیفرڈ ڈاور ہے اگر سپوز کیجئے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی یہ اندل طلب ہے پرامٹ ہے یا ڈیفرڈ ہے تو لا کہتا ہے کہ اس کی پریزمشن یہ ہے کہ یہ جب بھی طلب کرے گی وائف اسی وقت اس کو ملے گا کیونکہ یہ اس کا رائٹ ہے ڈاور کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈاور ہے وہ کسی بھی صورت میں وائف کو دینا ہے اور it is a right اور کوئی بھی بندہ اگر اس کا رائٹ اس کے اپنی لائف ٹائم ہی نہیں دے گا تو بھقا اداس کی مرنے کے بعد بھی accountability ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایک اور بھی ایک کرزہ تھا جو آپ نے اپنی وائف کو نہیں دیا اس کو تو سارے لوگ جو ہیں وہ لائٹ لیتے ہیں تو یہ جو ڈاور ہے ایک situation تھی جو اب اتیان کے ٹائم میں ہم اپنے سٹولر کے ساتھ discuss کرتے ہیں کہ ایک husband نے کہا کہ بھائی یہ جو ڈاور اماؤنٹ ہے آپ اس کے against میں میں آپ کو یہ گھر گفٹ کر کے دیتا ہوں وائف نے کہا ٹھیک ہے ابھی اس نے اس کو گھر گفٹ کر کے دیا اور اس کے اندر لکا کہ بھائی against that ڈاور اماؤنٹ I am gifting this house to ڈاور اماؤنٹ کا بھی کرزہ بھی اتر گیا اور ویسے یہ گھر مجھے وائف کے نام پہ بھی کرنا تھا بچے بھی چار پانچ ہے اور ٹھیک ہے سارا معاملہ چل رہا ہے اور liability ڈاور کی گئی لیکن جب کوڈ کے اندر یہ controversy گئی تو کوڈ نے اس کو نہیں مانا کوڈ نے نہیں مانا کوڈ نے کہا ڈاور کو اس گفٹ کے ساتھ آپ لکھ نہیں کر سکتے وہ ایک independent liability ہے اس کے ادھر آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں دینے ہیں لینے کے بعد آپ کو وہ دے دے اور کہہ کہ اس نے مجھے پیسے ڈاور کے دیا ابھی میں اس کو لوٹا رہے ہوں کیونکہ اپنے گفٹ کر رہا ہے that's a secondary step لیکن آپ preliminary میں یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے لیو جو ہے وہ ڈاور کے آپ اس کو گفٹ کر کے دے رہے ہیں یہ acceptable نہیں سیکشن یلیون پروائیٹس making of the rules by the central and provincial government case of parties hailing from cantonment area and other than cantonment area ہمارے پاس لاز ہیں کراچی کے جو لاز ہیں وہ cantonment areas ہیں اس کے لاز ہیں municipal لاز ہیں دو لاز ہوتا ہے اور کوٹس بھی دو ہیں ایک municipal کوٹس کہلاتے ہیں ایک وہ فصل لاز کہلاتے ہیں اچھا ابھی جس طرح سے یہاں آئے کہ cantonment areas ہوتے ہیں metropolitan areas ہوتے ہیں جسے کراچی ہے یہاں کا میئر اپانڈ ہوتا ہے کہ کراچی metropolitan اتھارٹی ہے cantonment areas ہیں تو جو cantonment کے لاز ہوتے ہیں metropolitan کے جو لاز ہوتے ہیں وہ انیکٹ provincial government نہیں کرتی وہ central government انیکٹ کرتی ہے اور other than cantonment cantonment areas کے جو بھی لاز ہوتے ہیں ملی روا یا جس طرح سے جہاں cantonment area نہیں ہے تو وہ جو لاز ہوتے ہیں وہ provincial government انیکٹ کرتی ہے یہ section 11 پروائیڈ کرتا ہے two main statutes with amendment of child marriages restaurant act 1929 and amendment of ڈیسولیشن آب مسلم marriage act two 1939 were obited اس وقت جب 19 سے سپن مسلم فیملی لارڈینرز انیکٹ ہوا تو اس وقت یہ دو اسٹیٹیوٹس تھے اس کے اندر amendment لائی گئی تھی کون سے یہ مسلم میرے ایکٹ چائیڈ میرے ایسٹینٹ ایکٹ and ڈیسولیشن آب مسلم میرے ایکٹ تو انہوں نے کہا بھائی اس کے اندر جو amendments ہیں وہ ہم omit کرتے ہیں کیونکہ کلیش ہوگا اگر یہ ہم اس کو allow کرتے ہیں تو مسلم فیملی لارڈینرز کے پرویڈز کا اور ان اسٹیٹیوٹس کے پرویڈز کا کلیش ہوگا تو لہٰذا اور انہوں نے اس کو اور بھی مضبوط اچھا اور بہتر بنانے کے لیے section 3 کے اندر مسلم فیملی لارڈینرز کے جو بھی لاز ہیں یا sections ہیں اس کو اور رائیڈنگ ایفکٹ کیا تو اس طرح سے مسلم فیملی لارڈینرز جو ہے وہ اسپیشل لار کے طور پر فیلڈ میں آئے ہیں ان نائنٹین سسٹی فور ایفر اسٹیٹیوٹ آن فیملی لارڈ باز انیکٹیٹ اس ویس پاکستان فیملی کوٹس ایک نائنٹین سسٹی فور ابھی میں اس اسٹیٹیوٹ کو کنکلوڈ کرتا ہوں مسلم فیملی لارڈینرز کو اس کے اوریجن سے اور اس کو کنکلوڈ ہو رہا ہے اب دیکھئے اس کو کنکلوڈ ہم کیسے کر رہے ہیں دیکھئے آپ ہم سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ یہ نائنٹین سسٹی ون میں آپ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں آپ کا سوال ہے جو میں ابھی ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کا سوال یہ ہے کہ یہ نائنٹین سسٹی ون میں مسلم فیملی لارڈینرز انیکٹ ہوا اور آپ کے کہنے کے مطابق یہ ایک فوجی یعنی مارشلہ ایڈمینسٹریٹر تھا اس نے کہ حکم سے انیکٹ ہوا اسی لیے یہ آڈینرز کے صورت کے اندر یہ انیکٹ ہوا اس کے اندر اس نیشنل اسیمبلی میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی اور یہ آڈینرز کبھی بھی ایکٹ نہیں بنا اور اس آڈینرز کو جو پروسس ہوتا ایکٹ بننے کا جس طرح سے نیشنل اسیمبلی سے پاس ہو سینیٹ سے پاس ہو پھر اس کو اسینٹ ملے پریزنٹ سے یہ کوئی بھی کوڈل فارمنٹیز اس کے اندر آپ ضرب یا فلفل نہیں ہوئی اس کے باوجود یہ آڈیننس ہے اور آج تک چل رہا ہے آپ یہ سوال کنٹی نوڑیوں سے کرتے ہیں کہ نائنٹین سیسٹی ون کے بعد نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر ایک سیویلن گورنمنٹ آئی لیکن نائنٹین سیونٹی سیونٹی سیونٹ کے اندر پھر مارشلہ آگیا اور وہ مارشلہ پھر ہمارے پاس چلا نائنٹین ہنڈریٹ ایٹی ایٹھ تک پھر سیویلن گورنمنٹ آئی سیویلن گورنمنٹ یہ چلی مختلف یعنی چینجنگ کے ساتھ نائنٹین ہنڈریٹ نائنٹی نائنٹ تک پھر ہمارے پاس ایک ملٹری کوپ پھر آیا اور وہ ملٹری کوپ ہمارے پاس انیس سو دو ہزار ساتھ تک چلا اور دو ہزار ساتھ کے بعد پھر یہ سیویلن گورنمنٹ آئیں تو کیا کانسیویشن کے اندر اس آرڈینرز کا جو شیپ ہے جو اسٹرکچر ہے یا جو اس کی امپلیکیشن ہے وہ کس طرح سے ہم سمجھیں یہ جو ایک آرڈینرز ہے آرڈینرز ہی رہے گا کیا اس آرڈینرز کو جو آپ یعنی پوششن میں مجھ سے کر رہے ہیں کیا اس آرڈینرز کو بعد کی سیویلن گورنمنٹ ایک نہیں بنا سکتی تھی اس کو ڈیبیٹ کے لیے پیش کرتے اگر اس کے اوپر لٹیگیشن جنریٹ ہوئی تھی بڑی تھی اور لٹیگیشن اوپر چلی گئی تھی اس آرڈینرز کو ختم کرنے کے کوئی بھی چانسز نہیں تھے تو کیا اس آرڈینرز کو ایکٹ نہیں بنایا جا سکتا تھا اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی کے اندر ٹیبل کرنے سے اس کو ڈیبیٹ کرنے سے اس کو پاس نہیں کیا جا سکتا دیکھئے اس آرڈینرز کی لیگلٹی اور پروپرائیٹی انیس سو نائنٹین سیونٹی تھی کے کانسٹیوشن میں ڈسکس کی گئی نائنٹین سیونٹی تھی کے کانسٹیوشن میں کہا گیا کہ چونکہ کنٹری جو ہے وہ مارشلہ کے دور میں رہا نائنٹین سیفٹی ایٹ میں کنٹری کے اندر مارشلہ آگیا نائنٹین سیفٹی سس کا کانسٹیوشن تھا پریزیڈنشل فارم تھا وہ ختم ہو گیا نائنٹین سیفٹی ایٹ کے اندر پھر ایک مارشلہ لگا نائنٹین ففٹی سس کا بھی پریزیڈنشل فارم تھا اس کے پہلے بھی کوئی مارشلہ تھا 1958 کے اندر پھر مارشلہ پاکستان کے اندر لگا جو مارشلہ 1969 70 تک چلا اس کے بعد ایک اور فوجی جنرل یایہ خان اس نے ٹیک اور کر دیا تو جو 1956 کا کانسٹیوشن تھا وہ پھر ایک مرتبہ 1962 کا نیا کانسٹیوشن بنا اور وہ ابیرس بھی چلا گیا ختم ہو گیا اور 1962 کا کانسٹیوشن جو بھی فوجی پریزیڈنشل فارم کے اندر تھا اور مارشلہ گورنمنٹ کا تھا وہ بھی 1973 میں ختم ہو گیا تو پاکستان کے اندر تین کانسٹیوشن آئے 1956 وہ بھی پریزیڈنشل فارم کا کانسٹیوشن 1962 وہ بھی پریزیڈنشل فارم کا کانسٹیوشن دونوں ختم کر کے اور وہ پارلیمنٹری فارم کا کانسٹیوشن جو ابھی تک چل رہا ہے وہ انیکٹ ہوا 1973 کے اندر اور 1973 کے اندر جب یہ بیٹھے تو بڑے لا کے جورسٹوروں نے کہا بھئی ان لاس کو جو مارشلہ لانگ ٹائم گیارہ بارہ سال اس کانٹری تک چلا اور بارہ تیرہ سال کانٹری کے اندر ایک نہ لا اس کے اندر آیا سیکشن فور جیسا سیکشن جو بھی یعنی کنفلکٹ انجیکشن آگا قرآن وہ انیکٹ ہو گیا وہ ابھی اسٹیٹیوٹ کے اندر آ گیا جس کے اندر باقاعدہ ایک کمیونل ایک سیٹس کا جو ہے وہ ڈسپیوٹ بھی ہے اور قرآنک انجنکشن بھی اس کے خلاف ہیں اور فیڈل شرط پورٹ نے اس کو ڈکلر بھی کر دیا ہے تو ساری چیزیں جب سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی وزڈم یہ ہے کہ اس اسٹیٹیوٹ کو اور بہت سارے آڈیننس کو جو یعنی مارشلہ کے دور میں انیکٹ ہوئے ان کو سیف کیا جائے پروٹکٹ کیا جائے اس کو اب اس کی لیگلٹی پروپرائٹی کو ٹچ نہیں کریں تو انہوں نے کیا کیا ابھی میں آپ کو پریکٹیکل ہی دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ جو ہیں اس طرح سمجھے گی یہ بک کے میرے پاس کانسٹیوشن کا میں کانسٹیوشن کا سیکشن ایٹ پڑھتا ہوں اور اس کو آپ دیکھنا اور آپ اس طرح سے کرنا آپ سمجھیں گے کیونکہ یہ پریکٹیکل آپ سمجھیں گے نان پریکٹیکل آپ نہیں سمجھیں گے میرے زبان سنے سمجھے گے میں وہ پرویون پڑھتا ہوں جو آپ سمجھ جائیں ابھی میں سیکشن ایٹ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے سیکشن ایٹ کہتا ہے اینی لا اینی لا منس دیٹ لا ایکزمٹیڈ برام دی آپریشن آف آرٹیکل ایٹ ون اینڈ دو یہ ذرا ذہن میں رکھنا آپ کانسٹویشن کھولنا آپ پڑھنا آپ اس چیز کو اچھی طرح سے فالو کرنا اینی لا اور اینی کسٹم آر یوزیج تین چیزیں اینی لا اینی کسٹم آر یوزیج آپ کو یاد نہیں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ بامبی پریزننسی گائیڈ ہورس یہ کسٹم اور علاقے اندر چلے گئے کیونکہ یوزیج میں آگئے جو چیز کانسٹنٹ یوزیج میں آ جاتی ہے وہ لا بن جاتی ہے وہ یہاں آتا ہے اینی لا کون سالا مسلم فیمیل آڈیننس آر اینی کسٹم کسٹمر علاز جو یعنی کمیونٹی کے علاز ہوتے ہیں جیسے کسٹمر علاز پری ایمشن علاز کسٹمر علاز کسٹمر علاز اور آر اوٹ کمہ محمد اللہ اور کسٹمر علاز کچھ ایسے بھی ہیں جو انیٹ ہوئے جس طرح سے پری ایمشن علاز پری ایمشن علاز اور ناوکار کسٹمر علاز اور یوزیج یوزیج کیسے جسے بامبے پریزنسی پولیس گائیڈ روٹس انڈیا کے بامبے کے روٹس ابھی یہاں لیگل آئیز ہیں ہونہوں نے کہا یہ جو بھی مسلم فیملیل آڈی رنس ہے یہ کانسسٹنسی بھی ہے یہ کنفلکٹ نہیں کرتا تو انہوں نے کیا کیا ابھی یہاں میں نے آپ کو سمجھایا یہ ہے آرٹیکل ایٹ کا ون اس کے اندر جو میں نے اپنے پینسل سے لکھائے کہ لا ایگزمٹیڈ پرامدی آپریشن آف آرٹیکل ایٹ ون اینڈ ٹو کس طرح سے ایگزمٹ ہوتے ہیں ابھی میں وہاں آپ کو لے چلتا ہوں یہ شیڈول ہے فس شیڈول آپ کانسٹویشن کو جب آخر میں جائیں گے تو اوپر لکھا ہوا ہے فس شیڈول اچھا فس شیڈول میں آپ دیکھیں گے اس کے اندر ہے آرٹیکل ایٹ آرٹیکل ایٹ کا تری بی ایڈ فور یہاں لکھا گیا ہے لا ایگزمٹیڈ فرام دی آپریشن آف آرٹیکل ایٹ ون اینڈ ٹو ایٹ ون کے اندر میں میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا یہ ایٹ ون تھا جس کے اندر میں نے کہا کہ وہ لاز جو انکانسسٹنسی میں ہیں وہ وائٹ ہیں اگر انکانسسٹنسی میں نہیں ہے تو وائٹ نہیں ہے تو یہاں انہوں نے کہا کہ کون سے وہ لاز ہیں جو انکانسسٹنسی میں نہیں ہے یہاں انہوں نے بتایا ہے کیونکہ آپ کو تو بتا نہیں ہوگا نا لیکن خود کانسٹویشن نے بتایا ہے کون سے لا ہے جو کارسسٹنٹ ہے ان کارسسٹنٹ نہیں ہے تو یہاں پارٹ ون میں آ گیا یہ فرس شیڈول میں آگے چلیں آگے جب ہم چلے تو ہمیں پارٹ ون میں آ گیا پریزیڈنٹس آرڈر ٹو میں آ گیا ریگولیشنز تھری میں آ گیا فیڈل ایٹس یہ سارے مارشلہ دور کے تھے نا تو یہ پروٹیٹ کر رہے ہیں کیا کیا پروٹیٹ کر رہے ہیں وہ سارے آپ پڑھ لینا آپ کی نالیج بھی بڑھ جائے گی چوتھوے نمبر پہ آیا آگے چلے پارٹ ٹو آ گیا پارٹ ٹو پارٹ ٹو کے اندر ہے پریزیڈنٹس آرڈر اور یہ آتا ہے جو یہ جو ایٹ ون ہے وہ پارٹ ٹو کے اندر ہے آپ جب ایٹ ون کھولیں گے تو وہاں لکھا گیا ہے کہ پارٹ ٹو سیکشن سیون سے شروع ہوتا ہے یہ پارٹ ٹو ہے تو پارٹ ٹو میں کیا آتا ہے یہ درہ دیکھئے پارٹ ٹو میں آتا ہے پریزیڈنٹس آرڈر یہ پریزیڈنٹس آرڈر چلے ایک دو یہ ہے آٹھ اور اس کے بعد چلے ریگولیشنز ریگولیشنز کتنے ہیں چلے ریگولیشنز چلے چوبیس چوبیس ریگولیشنز اس کے بعد آرڈننس آگئے تھری نمبر پہ آگیا آرڈننس پرو مل گیٹڈر بے دا پریزیڈنٹ اور اس آرڈننس پرو مل گیٹڈر بے دا پریزیڈنٹس کے اندر تیسرے نمبر پہ لکھا گیا ہے دا مسلم فیمریل آرڈننس نائٹین سیسٹی ون ایٹ آف نائٹین سیسٹی ون یہاں اس کو پروٹیٹ کیا گیا اب دیکھئے آپ کی نالیج بڑھے گی آپ کی نالیج بہت زیادہ بڑھے گی بھئی اس لاہ کو کس طرح سے پروٹیٹ کیا گیا آرڈننس کو آرڈننس کے صورت میں رکھا گیا بھئی اس آرڈننس کو ہم پلکل چیج نہیں کریں گے اس کو ہم پروٹیٹ کر رہے ہیں ایز ایٹ اس سکسیشن اس کے اندر اگر اپو گرنٹو دا انجنشن صاحب قرآن ہے اس کو بھی ہم پروٹیٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کو ہم آگے پیچھے چیج نہیں کر سکتے اسی لیے اس کو کانسٹیوشنل پروٹیٹشن ہے تو مسلم فیمری لاہڈننس کو کانسٹیوشنل پروٹیٹشن اور دس لاہ پروٹیکٹیڈ بے کانسٹیوشنل میں نے آپ کو ریفرنسز کے ساتھ پرٹیکلر ریفرنسز کے ساتھ ساتھ اور پرووین کے ساتھ سارا سب کچھ سمجھاتے ہیں ابھی آگے ہمارا جو دوسرا اسٹیٹوشنل شروع ہوتا ہے وہ بیس پاکستان فیملی کورٹس آتا ہے اور اس کے بعد رورس ہیں کل ہم دونوں بیس پاکستان فیملی کورٹس ایک اور فیملی رورس آپ کے ساتھ دسکس کریں گے جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیس پاکستان فیملی کورٹس ایک نائنٹین سسٹی فور اور بیس پاکستان فیملی کورٹس رورس نائنٹین سسٹی فائک کیسے کلیش کرتے ہیں ان دونوں یعنی رورس کا اور اٹ کا کیسے کلیش ہے میں آپ کو بتائیں گا اور اس کے بعد میں آپ کو سپریم کورٹ کی ڈیسیشن سے بتاؤں گا دکھاؤں گا سپریم کورٹ ان رورس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور سب سے آخر میں بات جو سب سے زیادہ امپارٹنٹ ہے باوجود سپریم کورٹ کی ریزرویشن کے اور ان لاز کی انکانسسٹنسی سے ڈیروگیشن سے ابھی تک وہ رورس پرویل کر رہے ہیں کسی بھی رورس کو کسی نے بھی ٹچ نہیں کیا کوئی بھی اس کے اوپر رولنگ یا کوئی بھی اتھارٹی ڈیسیشن نہیں آئی کیوں نہیں آئی اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے یہ ہم کل کے لیکچر میں آپ کے ساتھ دسکس کریں گے اور کل کا لیکچر بہت انٹریسٹڈ ہوگا تو ابھی اگر آپ کے پاس کوئی کوسٹر وغیرہ ہیں تو آپ مجھ سے پوچھیں مجھ سے پوچھیں گے اور کل کا لیکچر بہترین